اس بھاو سامراج میں تو گووینڈ کی کرپا جسے پراکت ہے اسی کا پرویش سمبھب ہے ماتا یسودہ اور سمست برجواسیوں کے انتر ہزے میں اتنی پرسند کا کیا نبوتی ہوئی سور داسی نے اس کو گایا آپ گووینڈ میںیہ بولنے لگے ایک اور بچھتر بات ہے بڑا رششت بچھتر ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے برجکی گوپیاں پہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈونڈتے ہیں نظرانی کے آنگن میں آج گووینڈ نت کر رہے تھے اور یہ جو گوپیاں ہیں تو ساکشاپ وید کی رچہ ہیں ساکشاپ وید کے منطر گوپیوں کے روپ میں ہیں ایک ارچاس روپنی گوپی نے پرب دھم کو نظرانی کے آنگن میں نت کرتے دیکھا انہاں ہزاروں گوپیوں کے پاس میں وہ گوپی آگئی اور مسکرانے لگی انہاں گوپیوں نے پوچھا کیا بات ہے بھول سرنوشا کی کاؤتک میکم نند نکیت آنگنے میاں برشتم گو بھولی بھول سریت آنگ نتیتی ویدانت سردھانت یہاں ویدانت پرتپادی جو برم ہیں اس ویدانت پرتپادی برم کو میں نے نظرانی کے آنگن میں گو بھولی میں دھوسر جھو کا نت کرتے ہوئے دیکھا ہے گو بھولی دھوسر دھانگ نتیتی ویدانت سردھانت انہاں گوپیوں کے من میں بھاگ ہوا اس کا درسن ہم کیسے کریں گھر کی ساری مٹکیاں پھوڑ دی ساسو جی آئیں بولی بہو مٹکی کیسے پھوٹی پڑی ہیں بولننگ جی کچھ ہو رہا آئے اور مٹکی پھوڑتے چلے گئے جکہ میں جاؤں گی تو بات زیادہ بڑھ جائے گی بہو تم جاؤ سب اور ہماری طرف اس نے اولانوں دیکھیں آؤ نظر آنے کہ یہ ٹھیک بات نہ ہے گوپی نے من میں بچار کی ہو جا اولانے کے بہانے لالا کے درسن تو ہے جانگے روز کوئی نہ کوئی بہانہ ہے امیہ تو ستی ناران جی کی پوجہ کر لیں ماتا یسودہ کے گھر میں لکشمی ناران کی پوجہ ہوتی روز اور دسرت جی کی گھر میں بھی نقشمی ناران کی پوجہ امیہ نے دیکھ رہا کہ آج نئی نئی وہو میرے گھر کائکو آ رہی ہیں ماں پوجہ میں سے چوک میں آئے گئیں وہ سب گوپیاں بھی پہنچ گئیں ارے آو کیسے آئیں بولو مہارات چوک میں آئے کر کے وہ سرکنوں پہ کھڑ گئیں کمر پہ ہاتھ دھر کے بولی یہ بتاؤ آپ کے لالا کھائیں کیونکہ لالا ہوں فقط تو یہ رکھیں نہیں ہوں تو چلتی بنی مہیہ بوری پلنا میں سو رہا دیکھ ہے عوار لگائی تو سریمان جی پلنا سے سو کے اٹھ رہے ہیں رابتری کو سوتے سے ماں آنکھوں میں کاجل لگا دیتی اور یہ صبح روٹ سے یہ ایسے ایسے کر لیتے سو جگنات بھگوان کیسی گول گول آنکھ بن جاتی آجے گالن پہ کاجر پھیل جائے کنیا درگی آج سر کوئی ناٹک تیار کر کے لائی دی کھ سب آگئی مہیہ کی ہاتھی ہیں مہیہ کی شاڑی کا پلو پکڑ کے بگل میں کھڑے ہیں گئے ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ دیئے کہا اُدھم کیوں میرے لالا نے تم چلی آئیں اُلہانوں بیوے شکریف شوامی کے شبدوں میں سنیئے کتنا سندر اُلہانہ دے رہی ہیں گوپیاں ندرانی ہے شودہ کو کِ وَتْشَال مُنشن قَتِدَ سمَئے روزہ نجا تحاف ستے یم سواد وَتْجَتَدَ بِتَيَا سلکیتے سیل یوگای کی مرکان بھوکشن بیویت ستے ناسی بھاندھم بھینکتی دربیاں لابے سگرہ کو پیتو یا تیو پترو شتو کان آپ کے کنیاں ہمارے گھر پہ آمیں اور ہمارے بچڑا کو کھول کے بھاگ جامیں دیکھو جی تو کوئی بھدھم نائے میں یا تیو لالا تمہارے بچڑا کو کھول کے جائے تو کچھو کام ہی تو کرے اب جی کا بات بھئی بولو نہیں ایسا میں یہ جب ان کو پتوں چلے کہ دودھ دوہوے کو سمیں آئے گئے ہو تو وہاں سے ایک گھنٹہ پہلے بچڑا کو کھول کے بھاگ جائے اب سگرے دودھ کو بچڑا پی جاوے ہم دودھ دوہوے جامیں تو ایک موند بھی نائے ملے میں یہ بولی بھالک ہے ابھی کچھو جانیں نائے ایسے اُدھم کیوں کریں تم نے کہا کوئی ڈاٹ دیو کرو بات کتم ہاں اب میں کہاں بتاؤں گوپی والی سکشہ مددے ہم یہ بھی کر چکی ہیں ہم جب ان کو ڈاٹ دے کے پہیں آنکھ نکار کر کے آئیں تو کھل 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 کر کے ہس گئے ہم جاں پہاں سے اب ان کی ہسی کو دیکھ کرنکے ہمیں ہوں ہسی آ جائے پھر ہماری گستہ چھنڈی آئے جائے میں یہ بولی تو ہمیں میروں کا دوست سے بتاؤں میں نے تو کہہ دے ہی اُدھم مچا ہوئے تو نیک ڈاٹ دیو کرو بولی نہیں ہمارے گھر میں جا کے چوری بھی کریں ماخن چھوڑائے کے کھامیں میں یہ بولی ایک بات بتاؤں چھوٹو سے بالک ہے مٹھی برکیا کی کمرے چار انگل کو پیج ہے ابھی مال نے چوری کر کے ماخن کھا بھائیں تم نے کہ راجی سے ہی کھلا دیو کرو لالا تم راجی سے ماخن جتنوں کھانوں کھائے لے اور جتنے تمہاروں ماخن یہ کھاوے ہیں وہ تمہیں میرے گھر سے لے جاؤں اور ابھی چاہت کا سمجھاؤں گوپی بولی سکھ سہمت دیجئے یہ بھی کر چکی ہیں ہم ہم نے مٹھی ماخن کی بھرکے دھر دی نہیں جتنوں کھانوں ہیں پرینسو کھائے لے میں ایک ماخن کھائے کے ٹیڑوں ہوں کر کے بولے میں تو چوری کوئی میٹھوں لگے راجی کوئی میٹھوں نہ لگے چوری کوئی سوادشت لگے میں یہ بولی اچھا گوپی بولی اچھی بات پھنا ہے ایسے چوری کھن رو دیکھو سمجھا لیے میں یہ بولی ایک بات بتاؤ تمہیں ایک بھی شرم نہ آوے ارے بڑھاپے میں ہمارے گھر ایک لالہ آئے ہو اور تم تو یہ بھی جانو کہ میرے گھر نو لاکھ گائے ہیں حجار مٹ کی ماخن روز نکلے لالہ نے ایک ماخن چھرائے کے لیے کھا لی ہو مان لے ہو کتنوں زیادہ سے زیادہ پچاس گرام ایک چھٹاک ماخن لالہ نے کھا لی ہو تم ملانو لیکن چلی آئیں میرے گھر سے پچاس مٹ کی ماخن کی لے جاؤ کوئی کم تھوڑا ہی ہے میرے گھر میں گوپی بولی آپ تو ناراض ہے رہی ہیں اجی آپ کے لالہ چوری تھرب کے بھی کھامیں تو ہمیں برو نائے لگے میرے گولی تو کائی کولانو لائی ہو اجی یہ کھامیں تو کوئی بری بات نہ ہے پر یہ اکیلے تھوڑی کھامیں کہ مرکان بھوکشن بیبھجتی ساتین نا تیتھان دم بھنپتی سنگ میں پوری منڈلی چلے اوپر بندر منڈلی نیچے گوال منڈلی ہاں ان کی منڈلی یہ رجت ہے باکو نامیں بال گوپال چوری ویدیا پرچار منڈل ہاں اور اس کے ادھیکشن ساڑھے تین برسی یہ کرشن چندر جی مہاراج ہم رہے ساڑھے تین برس کی بندرن کو لٹا میں آجا مان لو بندرن کو مکھن خوادی ہے کوئی بات نہ ہے بچہ بھی کھا لیے کوئی بات نہ ہے ہماری مٹکی کو تو چھوڑے آمیں آتے سمیں با مٹکیاں اور پھوڑے آمیں اور موشن پر تاپ جیسی نکلیں نند کو چھوڑا مکھن کھاکی جارو کاؤ روکنا تو روک لو دھمکی دھنکے آمیں ہم مئیہ کو ہسی آوے ہے بھگوان یہ تین بلانکو لالا ان بوڑھ ان پاگل بناوے ہیں مئیہ ہسی بھی آوے ہے لیکن ماں کیا کرے مئیہ بولی تو کام کرو سنو تم اپنی مٹکی کو اوپر چھوڑے پہ لٹکا تو بات ختم لالا چھوٹو ہے نا نہ رہ گو بانس نہ بجے گی بانس ری اب لالا چھوٹو ہے کیا کوہاں چھوڑے پہ جائے گو ہی نہ ہے چوری گھرے گو ہی نہ ہے بس گوپی بولین ندرانی ہم یہ بھی کر چکی ہیں اچھو کیسے کر چکی ہم نے جب اپنی مٹکی اوپر چھوڑے پہ لٹکائے دینی اور ہم کھڑکی میں سو دیکھوے لگیں اب کیسے کریں پتو چلے ہی آئے منگلی لے کے اور پہلے تو نیچے اوکھل کھڑو کر دیو باقی اوپر ایک سکھاں اور کھڑو کر دیو باقی اوپر ایک اور کھڑو کر دیو باقی اوپر ایک اور کھڑو کر دیو پھر اوپر ایک اور کھڑھائے دیو اور سب کے اوپر سوہم چڑھ گئے پس تو ہم بھی مانکھن مٹکی میں سے نکال کے کھاتے جانے ہیں اور نیچے ڈشٹی بھوٹ بھی کرتے جانے ہیں سب کو دیکھیں بھی جا رہے ہیں نمبر بار مئیہ بولی اچھا اتنوں کچھ ہم تم نے ایک اور اوپر لٹکا کے دیکھو میں بھی تو دیکھوں یہ کب تک سکھان کو کھڑے کر رہے ہو ایسے وہ کی بولی ہم نے تو ایک جنا پیپل کی ڈالی پہ ہی لٹکا دی نہیں کھینکے پہ مٹکی اچھا اور ہم دیکھوے لگیں کہ اب دیکھیں لالا کیسے چوری کریں میجانے کھان سے پتیس ہاتھ کو لمبو بانس لے آئے اور ادھا چلے ضحیق میں اور نیچے آئے کر کے ایسے انہیں وہ بلی لگائی سو مٹکی نیچے سے پھوٹ گئے نگدانی اوک لگا کے کھڑے ہیں گئے ایک بودھ بھی گرنے نہیں دی اور نمبر بار سب پی گئے اچھا تم اپنی مکھن کی مٹکی نیچوں اندری کوٹھری میں در دے یا کوئی اندری میں بہت در لگیا ہوا اسے مانا جا سکے گوپی بولی ہم یہ بھی کر چکی ہیں گوپی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر چکی ہیں نگدانی کہ دھانتا گارے دھتما نگرم سانگ مرس پردیپم آپ نے جو لالا کو کڑولا پہنا رکھے ہیں نا منین کے کڑولا ہیران کے کڑولا ہاں اب نگرہ نہیں وہ اندری کوٹھنوں میں جامیں نا ایسے ہاتھ کریں تو ان کے پرکاسے اور پچھو دیکھیں چانی پر مٹکی تو ماں بھی دیکھ جائے میں یہاں کو غصہ آئے گی اور کڑولا اتار بھی لگی اب یہاں کو پہناؤں گی نہیں جاکہ بھاک میں ہی نہ آئیں اب رہن دے ہو بہت پہن لیے جانے انہیں کو ضرورتیوں پھڑے وہ بھی بولے دیکھوں اتار ہو مٹ میں یہاں بولی تو کہا کروں بولے ہم جب چلی جائیں تو نیک ڈاٹ دی جاؤں بس اس کا مطلب اولانہ تو بہانہ ہے اس اولانے وہ تو گوویند کا ذرشن کرنے آتے ہیں میں یہاں بولی میری تو کچھ شمجنے بھی آئے لالا کو ڈاٹن بھی نائے جائے اور اولانوں بھی سناتی جا رہی ہے بولی نا ہم جب چلی جائیں تو نیک سمجھا لی ہوں کوئی بات نہ ہے اب ان گوپیوں میں ایک گوپی کھڑی تھی پچانس برس کی سب سے بڑی گوپی تھی تگڑی ہی تھی میں یہاں بولی تم کیسے چکچاو کھڑی ہو بہنا تم ہوں سناو وہ بولی مہ تو شرم آوے بتاوے میں اچھو تمہارے سن کھاوے سو بھائیو بولے پرسوں کی بات ہے میری پتی دیوکھوں اتیامن مہ جن میں دن ہم نے سب نے منائے میں نے گھر میں سری سبتی نارانی کی کتھا ہو رکھی آتار سری پدھارے کتھاں سنائے ہوے میں نے سب سنتن کو نمترن دیا اور بڑے بڑے جتر بھی آئیں گے سبتی نارانی کی کتھاں سے پہلے ہی کنہیاں گئے اور پاٹا پہ جا کے بیٹھ گئے اور ہم سے بولے بھاوی جی ہمارو بھوگ لگا ہم کی لالا جی تو کوئی بات نہ ہے ایسے کیسے بھوگ لگا ایسے بھوگ نہ لگ سکے ہاں ابھی سبتی نارانی جی کی کتھاں ہوئے گی برہمان سنت بھوگ لگا میں گے بھوجن پا میں گے بعد میں آپ ہماری سنگ بیتھ کر پرشاہ گھن کر لی جو اچھو ہم سے بڑا کوئی ستی نارانی کا میں نے پھوڑی جات لگا دی چھوٹے بالکے سو روٹ کر کے اٹھ کے چلے گئے اور میرے گھر کے دوار پہ باہر جاکے ہیں بولے اندر مو کر کے بھاویں تم نے ستی ستی نارانی کو افمان کی ہوئے ہوگی سو دیکھیں جائے گی آج تم کو ہی بتاؤں گے میں کوئی بہت ہسی آئی ننہ سو لالہ ساڑھ تین بھر سی عمر چلے گئے دن بھر کنیاں میرے گھر نہیں آئی سیکڑوں سنتن کے بھوجن بھئے ہزارین برہ منن نے بھوجن کیے ستی نارانی جی کو پرشاہد پوری گوپل نگری میں میں نے بانٹے ہو لالہ آئے نہیں مانے آئے ہی نہیں میرے پتی بہت تھگے بچھارے سو گئے گہری نید میں رات کو بارے بجے جانے کون سی کھڑکی میں ہے کہ تمہارے کنیاں میرے گھر میں گھس گئے نظرہ نہیں اور میری لمبی چھوٹی میری پتی کی جاڑی میں باندھ کے بھاگ گئے پتی بھی گہری نید میں میں بھی گہری نید میں ہم کو کھاپتوں چلے میرے کی لمبی داڑی میری چھوٹی میں کس کے باندھی نہیں اور جانے کھاں سے بھاگ گئے رات کے دیڑ بجے میری پتی دیو کو بڑی جور کی پیاس لگی اور پانی پیدے کے تائیں جیسی پتی دیو کو اٹھے سو بین کی داڑی اور میری چھوٹی دونوں کھچے اب میں ہم لا متاؤں کھا کر رہے ہو کھا کر رہے ہو پتی بولے کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو ہم دونوں پریشان بھائی نظرہ نہیں دیپک جلائے ہو میری پتی کی جاڑی کے پتیس پرچنٹ بالوں کھڑ گئے ایسو ایسو اودھم مچا میں لیلا نظرانی کو آئی جور سے ہسی اچھو کی چھوٹو سو لالا اتنو اودھم گوپی بولی آپ کے سامنے چھوٹو بیکھیں باہر باہر گلی میں جاتے ہی چوکڑی بھر کے بھاگیں پیٹ میں ڈیڑھ ہاتھ کی ڈاڑی ہے نظرانی اور پرسنوں میرے گھر بھی ستھنان کی کسا بھائی میں پنجیڑی بھون لئی رسو ہی گھر میں سو میرے پاس جا کر بولے بھاوی جی رام رہا میں نے کہی آو کنے اوہ اوہ آس تو لالا بڑی جلدی نہا ہے کیا آگئے بھولے ہاں اب ہم جلدی نہاں میں پر بھاوی تم نے پورے گھر کے چانگن میں گوبر کو چوکا کائکو دے راکھ ہوئے ہم نے کہی آج ہمارے گھر بشش پوجہ ہوئے گی ستی نارائن پرہو کی میعہ سے کہیں ہوں بے جرور پدھا رہے ہیں اتھا سندے بھی ہاں ہاں میعہ بھی آئیں گے اور ہم بھی نہا لیے ہم بھی آنگے پر بھاوی جی بتاؤ تمہارے اسری ستی نارائن جی کہاں ہیں ہم نے کہی وہ تو برامدے میں سنگھ آسن پر بیٹھیں وہاں پر بجے ہوں لالا بچہ نہ جاں میں یا سپو جاں میں نا ہم تو دور سے درسن کر لیں گے میں پنجیدی بھوننے لگی آپ کے لالا چکچا باہر گئے کتہ کے دو پلہ پکر کے لے آئے اور دوم پلہ لائے تھی اور ستی نارائن جی کے سنگھ آسن پر بٹھا دیئے کتہ کے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں فرمانند داسکوں تھاکور لائے اور پلہ گھیر ہماری برز میں گاتیں سنگھ لو پلہ گھیر کے لے آئے بٹھا دیئے سنگھ آسن پر اور باہر جاکھیں رسوی گھر کے جنگلہ پر لٹک کر کھڑے ہو گئے اور بیتر جھاک کر ہم سے بولے بھابی نے کپنے ستی نارائن جی کے درسن تو کر لی جو میں نے کہا کوئی گھڑ بھڑ ہو گیا دیکھیں میں پنجیری پنجیری چھوڑ کے بھاگی پوجہ گھر میں دیکھا تو کتہ کے پلہ بیٹھت دو سنگھ آسن سے میں دوبارہ ستی نارائن جی نبائے پنڈ جی بلائے پرائشت پوجہ کرائی ایسو ہزم ایوام دھارشت انو ستی پرسے میہنا دینی باستو اب دیکھو یہ سلوک تو بہت گزرک آئے باگوت میں اس سلوک کا یعنی سیدھا سیدھا ارث کیا جائے تو میہنا دینی باستو اس کا سیدھا ارث یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمارا پوجہ گھر ہے ہاں اب بچوں کے لئے تو پوجہ گھر وہ سب یہ کی ہے لیکن جگت گروہ بلوہ چارج مہا پربو نے دیکھا کہ بھگوان کا چن میں شاشفت جو وگرہ ہے اس میں ملوط رادی کا ہونا تو اسمبب ہے اس لئے میہنا دینی کہ انہوں نے بڑا سندر بھاپ کیا میں ممگ رہے ہاں ختم نادینی کرپے جہاں میرا پوجہ گھر ہے نظرانی وہاں جاکھیں آپ کے لالہ جور جور سے حلہ مچا دیتے ہیں پوجہ نہیں کرنے دیتے ہیں یا میہنا دینی باستہ ماں کورا کرکر ڈالے آتے ہیں کیا آتے ہیں میہ نے تیڑی نظر سے کنیہ کو دیکھ ہوں بولے چھوڑے لالہ یہ سب گوپی جو بتا رہی ہیں بالکل صحیح بات ہے تینے ایسا ازم کیو کنیہ بولے تیری سوگندے برد کے کبھیوں نے بڑی سندر بات کہی ہے کہ دیکھے بھی نکانہ جب من نا ہی مانا ان آنکھوں سے آج ہم نے برم پہتانا کرشن پد کملوں میں من کو لگانا ان گوپیوں کا تانہ یہ اُلھانا تو بہانا ہے کرشن پد کملوں میں من کو لگانا ان گوپیوں کا تانہ یہ اُلھانا تو بہانا ہے یہ کیونکہ بہانا ہے ماغتم میں اُلھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ گوپیاں تو مانکھن فضا کے رکھتی ہیں اور ان کو بلاتی ہیں آج میرے انگنا میں آؤ نزلال بہدار سان کی کتھائیں سنی آنکھ بند کرو ناک بند کرو اندر جاؤ بھیتر چلے جاؤ سمادی لگا لو کل تک آپ نے بہت سنی کتھا آج آنکھ 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 جو اپنے نویدین مئیہ تیری لالہ نے کسنوں بڑھوں ماتی کو ڈیلہ کھا لیو بھگوان شکدیو کہتے ہیں پرکشتو مئیہ نے جیسے سنی کہ لالہ نے ماتی کھائی تو ساگ رہی توا کرے کرشنم اپال ابھیا ہی تائشنی مئیہ نے پرنک لالہ کو ہاتھ پکڑ لیو ساگ رہی توا کرے کرشنم اور ہاتھ پکڑ کے بھیڑ کے بیچ میں کھینچ لیو چھوڑے تینے ماتی کھائی تینے ماتی کھائی تیرے سکھاں کہہ رہے تینے ماتی کھائی کمارا جو کئیم تمہارے اگرد بلدام جی بھی کہہ رہے کہ تینے ماتی کھائی تینے بلدام کی بگل میں جا کر کھڑے ہو گئے ہمارے ماتی کھاغے کی شکایت آپ نے کری تینے خائی تو ایک موت میں سوئی میں نکہ دے ٹھیک ہے عمو میہہ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ تو بھنکو گولا کھاو ہے بلہ ہم نے سوچی ہاتھی پٹائی بات میں ہوئے گی ہماری پہلے ہے جائے گی میہہ دیکھ بات ایسی ہے میرے سامنے تو لالہ نماتی کھائی نہیں اور پیچھے کب وہ کھائی ہو تو مرپتہ نہیں مرمنگل گولا بامن کو بیٹا ہوں چھتیاں بھی سوگن نکھا کے کہہ رہا ہوں اتنے مرڈیلہ میرے سامنے کھائی میں یہ بولی تو صحیح سے بتاتے نہیں ماتی کھائی میں کاؤں کی بات نہیں مانوں گی پر بلکل صحیح بتائی ہو سکدیب جی بولے پر اکشت سابدھان راجہ بولے کیا ہوا بولے اب حریس چندر جی بولنا ہے ستھ بولیں گے ستھ کی اڑا با کچھ نہیں بولیں گے گوونہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور اس ایکھنوں سکھاؤں کے بیٹ میں اپنی صفائی پرفت کر رہے ہیں ناہم بھکشتوانمب سروے مِتھیا بشنشن یدی ست یگی رسر ہی سمکشم پس جمے مخم ساتھ جھوٹے ہو رہے ہیں یہ برجوان سے سب جھوٹ بولے مئیہ میں تیری سوگن لے کھا کے کھین رہوں بلکھن میں نے مانٹی نہ کھائی اور سروے مِتھیا بشنشن یہ سب جھوٹ بولیں اور یدی ستھ کی رسر ہی سمکشم پس جمے مخم تو کبھی سوہ چنائیں تو ہمارے مہمیں دیکھ لے ہم کو جھوٹ تھوڑی بولنا ہے مئیہ بولی چل مہ کھول کے دکھا کون پکڑ لیا مئیہ ہے چل مہ کھول اور جیسے میرے گووندے نے اپنا مخاربن میں کھولا پورا برمہانڈ کرسن کے موہ میں دکھا جہا ہے کیسے پرعدہ کے dio شکری ho اس آئیسور سکتی نے سوچا اس گوانی ہے شدہ کو پتا نہیں جس کا اس نے کان پکڑا ہے وہ چیز کیا ہے میرے کو اپس پر ملے دیکھا ہوں کہ جس کا تو کان پکڑتی ہے وہ ہے کیا اور اس آئیسور سکتی کو مل گیا موقع گووندے نے جیسے اپنا مقاربند کھولا سمکون برمہند کرشن کے موں میں دیکھ رہا ہے برمہند میں جو چودھے لوگ ہیں کرشن کے مقاربند میں دکھائی دیتے ہیں چودھے لوگوں میں جو مکھ تین لوگ ہیں کرشن کے موں کے اندر دکھائی دیتے ہیں اور تین لوگوں میں جو ایک مرت لوگ ہے کرشن کے مکھ میں دکھائی دیتا ہے اور مرت لوگ میں جو سات دیپ ہیں ساتوں دیپ گووند کے مکھ میں دیکھتے ہیں سات دیپوں میں جو ایک جمبت دیپ ہے وہ کرشن کے موں میں دیکھ رہا ہے اور جمبت دیپ میں جو نو غرث ہیں لالا کے مخ میں دیکھ رہے ہیں اور نو غرثوں میں بھارت برث بھارت برث میں پھر برجمنگل برجمنگل میں پھر گوکل نگری گوکل نگری میں نظرانی کے پچھا سی چوب کا محل اور سمہن کے دوار پر لالا کے کان پکڑ کے مئیہ چھڑی دکھا رہی ہیں اور گووند مو کھول کے دکھا رہے ہیں یہ دس بھی کرشن کے موں کے اندر ہی دکھائی دے رہا ہے ایسا ہم بچھت روح سپنوں تو ہے نا یہ بھگوان میں کوئی شپن دے اچھ نہیں ہوں کہ کسی دیوتاں کی مایہ ہے کیا بات ہے کہ میری بدھی خراب ہو گئی ہے نظرانی کے من میں یہ بھاو آنے لگا کہیں ایسا تو نہ آئیں وہ گرگاہ چار جی کہہ رہے کہ تمہارا دیکھا نارائن سمو گنائی یہ کوئی بھگوان تو نہ آئیں اور گووند نے دیکھا کہ میریہ کی من میں ایسا رجبہ آنے لگا ایوام بیدھی تتتو آیا گوپک آیا مستیسمر بائشنگن جتنون مائیام بھگوان بھگوان نے اپنی بیشنگی مایہ کو آدیس کر دیا بھگوان نے ایسا رسکتی کی ضرورت نہیں ہے یا مادر سکتی کیا بھشکتا ہے اور جو کچھ بھی میریہ نے ریکھا تو رمت دور کرو اور مہاراج جیسے ہی ایسا ہوا جب سے مو بند کر لیا میریہ بھولی لالا میں نے تیرے مہوں میں عوال کچھو دیکھیا ہو کنیہ بھولے سپنوں دیکھ لیا ہوگا نائے بیچوں بڑے پروت پہاڑ دیکھیں بڑے نگر ندی نالے دیکھیں گو بند نے موں کھل کے دکھا دیکھیں میرے مہوں میں تو کچھو ہی نائے اتنی بھولی ہیں یا شودہ بھولی تو پھر سپنوں ہی ہوگا بیٹا مو ایک کام آلو بولو جسری کشنگ بائشنگی مایہ کے آدیس سے ایسا ہو گیا بائشنگی نتنون مائیام پترسنے ہمیم بیہم ایک بات کہوں یا شودہ کا مطلب کیا ہے ہم لوگ تھوڑا سنتن کریں اس لیسے پر یشہ داداتی تھی یا شودہ دیکھنا رادہ رانی کی ماتا کا نام کیرکی دا کیرکی اور کرشنگی ماہیں یشودہ اور ویاکرن میں دیکھیں ہم ساہتک بھاشاں میں دیکھیں تو کیرتی مانے یشو اور یشو مانے کیرتی کیرتن بداتی تھی کیرتی دا یشو بداتی تھی یشودہ یشو اور کیرتی ایک ہی تو مطلب ہے گووند کی لیلاؤں کا رسا سوادن کریں گووند کی لیلاؤں میں اپنے آپ کو سملت کر لیں بھگوان کی سیوہ میں سمرکت ہو جائیں پھر بھی یشکی کامنا من میں نہ آنے دیں وہی یشودہ ہے سوہی مان پردر آپ بھیمانی دوسرے کو مان دینا سہم کی آکانکشن رکھنا یہ بھیمانی کا لکشن ہے یشودہ کا لکشن ہے لالا دودھ پی کے سو گئے تھے اور میں یہ پراتہ جلدی اٹھیں اور اٹھ کر کے مہارد بس وہ دہی بھی لو رہی ہے ایک ہدا گرہ دا سیسو یشودہ نلد جہینی کرمان ترن یکتا سو نرم منتظ سیمدہ جن پور جنم میں بڑی تفسیاں کری تھی ماتہ یشودہ نے اور نند بابا نے یہ درون نام کے بسو تھے ان کی پتنی تھی دھرا گوویند کو پتر روپ میں چاہاں پرابو نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا سن پان کروں گا اور وہ دونوں آج نند یشودہ ہیں تو میہ کا وہ جیون کرشن میہ ہو گیا ہے اب اس اسلوک پہ دھیان دیں ایک ادا گریہ دا سیسو نندرانی کے گھر میں دا س اور دا سیوں کی کیوں جی نو لاک جہاں گائے ہیں میں پانچ ہزار نو کرتا ہوں گے نو لاک گائےوں کو رکھوالی کرنے کو پانچ ہزار آدمی چاہیے اور نندرانی کا جیسا بچھت محل ہے اس محل میں دھاڑو لگانے والے پانچ سو آدمی چاہیے اور اس لئے بڑے گھر میں گریہ کارج کے لئے کم سے کم دو سو نو کرانی چاہیے اس لئے بولتے ہیں گریہ دا سیسو بہت 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 بچن ہیں نندرانی کے گھر میں بہت دا سیاں ہیں لیکن کرمان تر نیوک تحسو ان سب کو انکارجیوں میں نیوک تکر دیتی ہیں اور نرممنتھا سویم ددھی لالا کے لئے دہی سویم بلوتی ہیں کرشن پلنا میں سو رہیں مئیہ اٹھ گئی ہیں اور دہی بلو رہی ہیں بھکتی ہوتی تین پرکار سے کہ آنی آنیہ گیتانی تدوال چھری چانچ دبی نرمنتھنے کالے سمرنٹی سانیہ گایت تین پرکار کی بھکتی منشا واچا اور کرمنا من میں گوبند کی لیلاؤں کا چھنٹن کر رہی ہیں من کی بھکتی اور وانی سے گوبند کی لیلاؤں کا جان کر رہی ہیں وانی کی بھکتی اور سریر سے دونوں ہاتھوں سے دہی بلو رہی ہیں یہ کرم کی بھکتی تو منشا ماتا کرمنا تینوں کرشن میں ہو گئے سندر بھار ہے اپنا دودھ پلاتی ہیں اور اپنے دودھ کے بعد میں تھوڑا بہت اب لالا جرہ بڑے ہو گئے نا اس لئے ان کو تاجہ مانخن بھی دینا ہے پدمگندہ گائے کا دودھ بھی پلاتی ہیں اپنے دودھ کے بعد میں اور یہ سنسار کی ماتاؤں کو یشو دا جی قداشتی اپدیس دینا چاہتی ہیں کہ مجھے دیکھوں ہزاروں نوکر نوکرانیوں کے رہنے کے بعد زود اپنے پتر کی سیوہ میں نوکر سے نہ کرا کے اپنے آپ کرتی ہوں یہ ستی بات ہے جس ماتا کے من میں یا حلاشہ ہو کہ بڑھاپے میں بیچا ہماری سیوہ کھرے تو بچپن میں ماں کو پتر کی سیوہ سہم کرنی چاہیے جس ماتا نے بچپن میں اپنا دودھ بچے کو نہیں پلایا وہ بالک بڑے ہو کہ ماں کی سیوہ نہیں کر سکتا یہ کنفر میں فوزر کا دودھ گرم پانی میں ملایا بوتل میں بھر دیا ماتا جی سوپنگ کرنے گئی ہیں اور نوکرانی نے دودھ مو سے لگا دی پی لے بیچا دودھ جس فالک نے بوتل کا ہی دودھ پیا وہ ماں کو ماں کیسے مان سکتا ہے وہ تو بوتل کو ہی ماں مانے گا نہیں بچپن میں دودھ کی بوتل بڑے ہو کر دودھ بھی بوتل وہ ماں کو ماں کیسے مان سکتا ہے اس لئے ماتاؤں کو چاہیے کتنی بھی دست ہوں پھر بھی پتر کی سیوہ اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت ڈالو اس سے بچے میں سنسکار پڑتے ہیں بچہ آپ کا انویائی انوگامی بنے گا سیدت بنے گا اور ماں کا دودھ جس نے پیا نہیں ہے نا اس بچے میں ہاتھ میں بلکی بھی کمزوری رہتی ہے ہاں پرانے جمانے میں کہتے تھے ہیں لوگ جب جھگڑا کرتے ہیں اس سے بولتے تھے ہیں ہرے ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آ جاؤ اب یہاں بوتل کا ہی پیا ہے تو سامنے کیا کھا کھائیں گے اپنا دودھ پلاو ماتاوں کو چاہیے اور ماتا کے دب میں جتنا سر ہے روگ نروہ دک جتنی ایک شمتہ ہے اتنے کسی میں نہیں اس لئے اپنا دودھ پلاو جادا اب میہ تو دہی بھی لو رہی تھیں میرے گووند آگئے اور آنکھوں کے محراد مٹسی پکڑ کے کھڑے ہو گئے میہ بولی آگئے تم وہ جو اور کی بھوک لگئے ماتا دے اب میہ بولی ماتا کاف سے دھوں ابھی تو نکر ہوئی جائے میہ نے کہہ دی چندہ ہی لے لے اوپر چندہ مام آئے سو ماتا ماتا بھول گے چندہ لیں گے کبھی چندہ کبھی ماتا کبھی چندہ اب چندہ پر ایک دم دھیان رک گیا چندہ چاہیے ابھی چاہیے اسی وقت چاہیے دنیا میں کیبل دو ہی ہٹ ہیں سر سے بڑی بولو جا سری کرشنا ہاں پنسار میں دو ہی ہٹ ہیں سر سے بچتر پہلی ہے بال ہٹ بال ہٹ بڑی بچتر ہوتی ہے بچے جسمات پر اڑ جائیں ہٹ کرنے لگیں وہ آپ کو لانی پڑے گی کہیں سے بھی لاؤ کیسے بھی لاؤ آپ کی پوکٹ جواب دے رہی ہے کوئی مطلب نہیں وہ چیز چاہیے مانے چاہیے ایک ہوتی ہے بال ہٹ اور دوسری دوسری میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا میرے کوئی دھاری دن کتھا اور کرنی ہے پردے کو تھوڑی سن ہوں گا کہ تھا ہماری ماتاں بہت اچھی ہوتی ہیں بولو دے سری کرشنی کتھا میں ستنگ میں پوجہ میں پاتھ میں سنت سہوا میں دان میں سم میں دیکھو آگئی نام ہے ہاں صبح جلدی ہوچنا بچوں کو سکول کے لیے تیار کرنا پھر وہ آفس جا رہے ہیں وہ کا مطلب چار سالیس بولٹ ان کے تیور سہنا ان کا ٹفن بنا کے دینا پھر تین گھنٹے آ کے کتھا سننی اور کتھا پوری سننی پھر دوپیری میں گھر پہنچنا پہنچ کر پھر بھوجن کی ویبستہ پھر بچیں روتے روتے سکول سے آ رہے ہیں ان کو دیکھنا پھر وہ لوٹ کے آ رہے ہیں آفس سے لوٹتے ہیں تو آفس سو اسی بولٹ ہو جاتے ہیں ان کا تیور دیکھنا پھر یہاں کے کتھا سننی سبسنگ کرنا اور کتھا سنتے سنتے منی سبسنگ بھی اپنا سلاتے رہنا ہاں سننا بھی اور پڑوکسی کو سنانا بھی بھگوان کی بہت کرپائے بولو جہاں سری کرشن میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں بالہت بہت بچھتر ہوتی ہے دوسری کی بات پر اس نے کریں گے سام ساڑھے چھے بجے مچل گئے سننا چاہیے اب پریشان کرنے لگے کبھی پھریہ پکڑ کے کھنسیں کبھی مٹکی کو لڑکا دے کے کہیں سننا زید ہے مئیہ نے پرات میں پانی بھر دیا وہ لجیہ نہیں وہی چاہیے سو مئیہ کو آئی غصہ اور گودی سے نیچے پٹک دیو سنے آسے سننا لیں گے سننا لیں گے پریشان کرے مئیہ نے جب پھٹکار لگائی مہراج تو کمر پہ رکھ لیے دونوں ہاتھ پھٹوال جیسا موں پھل گیا پر ایسو جاک کے سامنے کھڑے ہو گئے او او بڑیا مئیہ چندہ جائے گی کی نہیں مئیہ والی دھمکی دے رہا ہے نادری سندہ بل کا کرے گا سورجانس مہا پرہو کے شبدوں میں سنیے کتنا سندر دھمکی دے رہے نظرانی کو ساڑھے تین برس کے بچہ اس سے بڑی دھمکی دے بھی کیا سکتا ہے کہ چندر کھلو نالے ہوری مئیہ میں چندر کھلو نالے ہوں اور جہوں لوٹ ابہی ابنی پہ میں تیری گوڈن آئے ہوں تم نے جنہ نہیں دیا تو جمین پر لیٹ جائیں گے پورے سرین میں بالوں لگا لیں گے تمہاری گوڈ میں نہیں آئیں گے بات قتم مئیہ بولی میرے کا بگا رہے گو مطابر میں تو بل رام کو گود میں لے لوں گے جمین میں لیٹ جائے گو تو سبرے سرین میں بالوں مٹی لگ جائے گی اتنا بیسی کارو اور برو ہی ہے جائے گو کھنیہ بولے دھمکی بے کار گئی پھر ہم کو چندہ دے نا ہم جمین پر بھی نہ لے جائیں گے اور گود میں بھی آ جائیں گے مئیہ بولی کھندا ہی نہ دے رہی جو کرنا اسے کر لے دوسری دھمکی کہ سربی کو پیہ پانا نہ کر ہو بینی سرنا گتھیں ہو تو ہم کچھ چھٹیا کو بہانوں لگا کے روز دودھ جاوے جبکہ نہیں ہے دودھ نہیں پیتے تو میہ کہتی لالا کٹورہ بھر کے پورو پی جائے گو تو چھوٹی لمبی ہے جائے گی ہاں پہلے چھوٹی لمبی رکھنے کا بڑا شوق تھا لوگوں کو کیونکہ ہندوٹ کی پہنچان چھوٹی تھی نا جی تو کنیہ کیا کرتے معلوم ہیں ایک ہاں سے کٹورہ کو دودھ موسے لگا لیتے دوسرے ہاں سے چھوٹی پکڑ لیتے اور کٹورہ دودھ ختم کرتے بولتے ہیں کب ہی بڑھے گی چھوٹی تیکی بار میں دودھ کی بتوے یہ آج ہوا ہے چھوٹی آج بولے ہم سب جانے تو چھوٹی کو بہانوں لگا کہ ہم کو دودھ پی آوے ہیں اب یادی چندہ نہیں دیو تو دودھ پینا بند اور تو ہماری بینی گوٹھیں ہمارے بالن میں پھول لگاوے بینی بھی نہیں کڑوانگے اور دودھ بھی نہیں پییں گے میں یہ بولے دودھ نہ پیوے گا تیرے پیچ پیچھ میں لگ جائے کارو پر تُو ہے یہ بیٹا میں تیری بینی گوٹھ کے نک بالن کو سمار کے سندر سے بناوں نہ گھتوا بے گا تو میں تو بلدہ ہم کی بینی گوٹھ داؤں گی پھر ہم کو چندہ دے دیں ہم بینی بھی گتوا لیں گے دودھ بھی پی لیں گے میں یہ بولی چندہ ہی نہ دے رہے جو کرنے ہو تو کر لیں تیسری دھمکی کتنی جبرجفت دے رہے ہیں دیکھ ایک بات میرے پاس میں ایسی ہے میں نے وہ سنائی دی نہیں تو تو کچھ اندہ دے نہیں پڑھے گو کہہ تو پہلے چندہ دے دیں میں اب آگ سنا ہوں میں یہ بولی تو سبری باتیں نے سنا دے میں نہ دے رہے ہیں تیسری دھمکی کتنی جور کی دے رہے ہیں سنیے کہ وہے ہوں پوٹ وہے ہوں پوٹ نند بابا کو میں تیرو ستنا کہیں ہوں پورے برجمنگل کے برجباسیوں کی پنچات بلا لیں گے ہاں اور پنچات میں بیچ میں کھڑے ہو کے کہہ دیں گا سنو بھئیہ بابا سے ہم تو بابا کے ہی بیٹا ہیں مئیہ کے بیٹا نہ ہیں مئیہ سے تو ہماری کٹی ہے گئی بس اب سوکھوں یدی اپنے بیٹا بنانا تو ہم کو پہلے چندہ دے دیں نہیں تو ہماری مئیہ نہیں ہم تمہارے بیٹا نہیں روٹ کر دروت یہ کے پیچھے کے بار کے پیچھے کھڑے ہو گئے ماتا یسوزہ نے دیکھا روٹ کر پرے کو چلے گئے مئیہ کی آنکھوں میں آنس ہو آ گئے ارے لالا تو ایسی توتلی وانی بولے کہیں تو کوئی میری ہی نظر نہ لگ جا بے کجھیں گو بیٹھائی کہت نظرانی تو بلدے وہی نہ سنے ہو ہاتی کومل چندہ ہوسے سندر تو کنائی دلنیا لے ہو ماخن سے کومل چندہ سے سندر بلہ نام کے مک کیوں تیرے تائیں ایک نئی چھوٹی سی بہو لے آنگی بہو کا نام سنتے چندہ بندہ ماخن پھاکن بھول گئے اب تو بہو چاہیے اور ابھی چاہیے بہی اولی کتنی بڑی لاؤں تو تک چھوٹو ہی ہے وہ لے اتنی لیا جب ماں جاؤ کریں گے یہ اتنے آبے تو جن میں ڈھلے جاؤ کریں میں یہ گڑیاں ہاتھ میں دے دی توتلی وانی سننے ہی تھی گوپال کی ایک گوپی نے آکے سوچنا دے دی ہے نظرانی آپ لالا سے باتیں کرنے میں جیسے ہیں آپ کا دودھ ہن گیا تو کیا ہے کہ نظرانی کی گائیوں میں ایک گائی ایسی ہے جس کا نام ہے پدمگندھا اور یہ پدمگندھا گائے بہت کم دودھ دیتی ہے لیکن بڑا پوشتک دودھ ہے اس کا نظرانی اپنے دگدھ کے علاوہ اب لالا کو پدمگندھا کا دگدھ پان کراتی ہیں کیا تھوڑے بڑے ہو گئے نے کرشنے ساڑے تین سے اوپر چل لائے وہی دودھ رکھا تھا مٹکی میں چھولے تھے ہاں اب لالا جو ہیں وہ باتوں میں گست ہو گئی دودھ میں پھانا آگیا کوئی سنت کہتے ہیں کہ گوپن کی لیلہ میں ہر وفتو چیتن ہیں یہاں جڑ کچھ نہیں ہے بھگوان کی لیلہ میں پھول بھی جڑ نہیں ہے پتی بھی جڑ نہیں ہے جو دپٹا کندھے پر ڈالتے وہ بھی سنت ہے تک دودھ نے بھی بڑی تفسیاں کری تھی کہ میں دب دبن کر جاؤں گا اور گوپن کی پشتی کا کارن بننگا وہی دودھ رکھا تھا مٹکی میں اور دودھ نے جب یہ دیکھا کہ ندرانی سے باتیں کرنے میں ماتا کا یہ دودھ پینے میں کرشنے بیست ہیں ماتا کا دودھ پی رہے تھے کرشنے اتنے میں گوپی نے سوچی نہ دی تو اس دودھ نے سوچا کہ جب کرشنے ماں کا دودھ پیتیا ہی پیٹ بھر جائے گا تو پھر میں تو ان کی سیوہ میں نہیں جا پاؤں گا اور میں جب کرشنے کی سیوہ میں ہی نہ جا سکتوں تو مرے جینہ بکا رہے اس لئے دودھ میں اپھانا آگیا جل کے مرنے کی تیاری کرنے لگا ندرانی گوزی سے پٹک کے چلیں کہ وہ صبح اس کی پریشان کرے کبھو ماں کھن کبھو چندہ کبھی بھگوان میرے تو دودھ پھن گئے میں یا دودھ اٹھانے کے لئے گئیں کہ نہیں ہیں بولے اچھا دودھ پیارو لگے پودھ پیارو نہ لگے عوال بتاؤں جانے کہاں سے پانچ کلو کا پتھر اٹھا لیا لوڑا جیو نکال کے تو اٹھایا اتنا بجن تو اپنے سرید میں ہی نہیں ہے اور ایسے پتھر اٹھایا میہ جس مٹکی میں دہی بھی لو رہی تھی دادی ساسو کے سمیں کی مٹکی تھی ہے ہمارے برد کے گاؤں میں آج بھی آپ بڑے بڑے گھروں میں دیکھو اتنی بڑی بڑی مٹکی آپ کو دکھائی دیں گے ماتاں بولتی میری پردادی کے ٹائم کی مٹکی ہے کیا میں چار پانچ مند دہی آگئے اور ہاتھوں سے بلوتی ہیں روچ ہاں اب اس مٹکی میں اتنا دہی بھرا ہو آج چلا دہی آج چلا دہی پتلا ہو جاتا ہے گوبند نے لوڑا لیا اور وہ مٹکی میں دھم سے مار دیا بولا جیسے یہ کرشنا دیرے کھائی کو بول لے جور سے بولو نا مٹکی پوری پھوٹ گئی اور پورے آنگن میں دہی پھیل گیا کنیاں بولے ہم تو سوچرے کھالی آواز کرے گی یہ تو پوری پھوٹ گئے اور اب ہوگی پٹائی تو شکرِ اسلامی برنن کر رہے ہیں وہ سنے کتنا بھاو ہے کبھٹ سوامرسانس رہو درسے تک منا رہو مٹکی پھوٹنے کے بعد میں مرسانس رہو مرسا مانے جھوٹے اسرو مانے آنسو جھوٹے کے آنسو کرشن بہانے لگے آپ کو مل میں جھوٹے کے آنسو کیسے بہائے جاتے ہیں جیفری کرشن شہرہ بنا لیا رونے جیسا آنسو لگا لیا جھوٹے نانٹک کرنے میں نمبر ایک پھر گولے کتنے آنسو لگا میں کتنے رو میں آج ہوگی پٹائی تو دوسرے آنگن میں چلے گئے اور سکدہ جی کہہ رہے ہیں کہ اوکھل پہ چڑھ کر کے بندروں کو مانکھن لٹا رہے ہیں کیونکہ ان باندروں نے رامو چرکتر میں میری بہت سیوہ کی تھی پتار جے گوپی سسٹم پیت پنہ گوپی یہ شہدانے وہ دودھ کی مٹکی چولے سے اتار کے رکھ دی نہیں اور آنگن میں آ کر کہ تہی مٹکی پھوٹی دے تھی تو لکھا ہے بھگنم بلوکیا سستس کرمتد جہاں سے کم چاپی نے تترپس شکی مئیہ نے مٹکی پھوٹی ہوئی دیکھی تو ان کو کروز نہیں آیا ان کو برانی لگا بلکہ شکدیر شوامی کہتے جہاں سے مئیہ بڑی جور سے ہس کوئی مٹکی کمی پھوڑی گھر میں ہاں جور سے ہسیں دیکھو نیک سوسٹین بلانکو لالا میں نے گودی سے پٹک کے چلی گئی تو کیسے ہیں کیسے گصہ آئے گئی باقوں پھر مئیہ گم بی رو کر بولے نہیں کیسے میں ڈاٹوں گی نہیں تو بگڑ جائے گا ہاتھ میں چاندی کی چھڑی لیکھن کی آئیں شہرہ گصہ جیسا بنایا یہ ہے کہاں یہ گیا کہاں بڑا اودھم مطابع آج یہ کو بتاؤں گی مئیہ جیسے آنگن کے دوسرے بھاگ میں آئیں ماں دیکھے تو اوکھل پچڑ کے بندروں پر ناستہ ہو رہا ہے چھڑی لیکھن کے نظرانی یہ سودہ ان کو پکڑنے کا پریاس کرتے ہوئے جا رہی ہے آگیاں کہ کہیں ہیں اور پیچھے پیچھے میرے گوزند دوڑ رہے ہیں ایک بات بتاؤ ساڑھے تین چار برس کا برچہ بھلے تھوڑا دوڑے پر دوڑتا بڑی جو اسے ہے بڑی سنجلتا ہوتی اس میں بیاسی برس کی بڑیہ میرے دوڑ پائیں گی کیتنا چھڑی لیکن کے پیچھے پیچھے نظرانی دوڑتی ہیں آگے آگے کنہیاں دوڑ رہے ہیں آہا برحمہ جی اوپر سے دیکھ رہے ہیں یہ سودہ تیرے بھاگ کی کہیں نہ جائے مئیہ اس کو اپنا پتر مانتی ہیں کیوں کہ سنیہ کی رسی سے بندی ہے بدی باسل لی جو ہے اب ماتا یسودہ کے جوڑا میں لگے ہوئے جو پھول ہیں نا بے پھول جھر جھرکن کے سب نیچے جمین پر گرتے ہیں پریشتن کا جمین پر کائی کو گرتے ہیں وہ لیسیے گرتے ہیں بے پھول یہ کہنا چاہتے ہیں ماتا جس نے پرپرمہ کو اپنا پتر بنا لیا جو پرپرمہ جس کے ہاتھ کی کٹھ پتلی بن گیا اس ماتا کے سر پر رہنے کے یوگ یہ نہیں ہم تو تمہارے چرنوں میں گرنے کے یوگ یہ ہیں اس لئے پھول جھر جھرکن مئیہ کے چرنوں میں گرتے ہیں اس لئے پھول گھر 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 یسو جانس کے چرنوں میں گرتے ہیں میرے گو بندہ نے دیکھا تھک جائے گی مئیہ پسینے پسینے ہو گئی ہے اس لئے گو پال نے ایک برچے کے نیچے چبوترہ پر چڑھ گئے اور وہاں سے بولے مئیہ مئیہ بولی ہاں بیٹا تو ہار گئی ہے بہت ہار گئی میری گود میں آجا سب تکان دور رہ جائے گی کہنے یہ وہ دن آئے تو جاؤں پر تیرے ہاتھ میں چھڑی ہے نا جاکو دیکھ کے موڑر لگے چھڑی تھے گو گھنگی تو آجائے گو بولے ہاں تچکا یشتیم ستم بھیتم دکھ کے آیا رفک بچلا کیے سکرتم بڑھم دامنا تدویر یکو بیدا مئیہ نے چھڑی ٹھیک دینی اور دھم سے لالا پکڑی اب کروں گی تیری پوجہ تیرے بندرن کو مانکھن کیسے لٹا ہے دادی ساتو کے سمعے کی مٹکی پھوڑی ہے اوکھل کے پانس لے آئیں اور ندرانی کرشن کو باندھ رہی ہیں کمر میں رفسی لیکن جیسی مئیہ رفسی باندھنے لگیں شکدیب شوامی کے نیتر سجل ہو گئے پر پریشیو سے بولے راجن ایک بار نیتر بند کرو اور تھوڑا چنتن کرو کہ ناکانتر نا بہری اسی نا پربم نا پچا پرم پربا پرم بہشیانتر جگتو یو جگت چیف تمتوات مجم ابی اکشم مرکلنگ مد اکشجم گوبی گولو کھلے دامنا بابن زپرا کرسنیتا ناکانتر نا بہری اسی نا جس کے نا آدھی کا پتا ہے نا باہر کا پتا ہے نا اندر کا پتا ہے نا پربم نا پچا پرم آدھی مدیانتر کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے پربا پرم بہشیانتر جگتو یو جگت سے ہے اس عبیناسی جگدیس ان کو یشودہ کیا مان رہی ہیں اس عبیناسی کو ندرانی اپنا آتما جمان رہی ہیں اور اس کو اکھل میں ایسے باندھ رہی ہیں جیسے کوئی پرا کرک بچے کو باندھے لیکن رسی دو انگل کی کم ہو گئی میاولی مٹھی برکی تو کم رہیا کی رسی کم کائکو ہے گئی میاہ نے پھوڑی رسی جوڑی ریشن کی کومر رسی باندھنے لگیں پھر دو انگل کی کم تدپی دو انگلیں نم نم میاہ نے اور رسی جوڑی اور پھر باندھی تو پھر دو انگل کی کم سنت جن کہتے ہیں کشپو لو کھل ساکشات رجیو ماتا دیتست تھا کہ کشپ رسی ہی اوکھل ہیں ماتا ادتی ہی رسی ہیں یہ دونوں نم چاہتے تھے ہمارے پتر کو کوئی باندھے اس لئے رسی کو کم کر دیتے ہیں یا تو پرماتنا کی دو سکتی ہیں عیسور جسکتی اور مادر جسکتی عیسور سکتی کہتی ہے یہ پربترم ہیں میں ان کو بندھنے نہیں دوں گی مادر سکتی کہتی ہے برمہ تمہارے گھر کا ہوگا یہاں پتر بن کر آیا ہے تو اس کو باندھ کر کے رہنگی کیونکہ بیٹا بنا ہے ان دونوں رسیوں کے آپ کے بیواد میں رسی دو انگل کی کم ہو گئی دونوں شکتیوں کے بیواد کی بجے سے لیکن بھگوان شکدے تھے سمات حسن نگات سایا بسترسٹر کبرس رجح درشتوا پریسٹرمم کرشنا کرپی آسیت سبندھنے اپنی ماتا کو جیادہ پریسٹرمے تو جب کرشنے دیکھا تو کرپا کر کے بندھن میں بند گئے وہاں دو برکش کھڑے تھے سب لوگ جانتے ہیں کہ تھا یمالارز نو برکش نارد کے ساپ سے خوبیر کے بیٹا یہاں برکش بنے تھے گوبند بیچ سے نکلے کونی لگی برکش ٹوٹ کر گر پڑے اور ان دونوں نے کہا پرہو نے کہا مانگو کیا چھئیے کیوانی گونا نکتنے سربنو کتایا ہستاو چکرم سمنا سبا پا دیورن سمرتیام پیرتب نیوات جگتر نامے درشتی ستام درسنے سبا بتنونا اور انہوں نے بھگوانوں سے دھرتنی کا برمانگا بانی گناہ نکتنے بانی سے آپ کے گناہ کو گاتے رہیں سربن سے آپ کی کتھا سنتے رہیں ہاتھوں سے آپ کی سیوہ کرتے رہیں من آپ کے چرنوں میں لگا رہے سمرکی سے آپ کا سمن کرتے رہیں سر آپ کے سنتوں اور بھکتوں کے چرنوں میں جھکے اور درشتی ستام درسنے میں لیا آپ دودھ پلایا اور کہانی سنتے سنتے سو گئے اب تو تین بجے اٹھیں گے پراترکالین ستر میں ہم لوگ گوویند کی باللیلہوں کا سربن کر رہی تھے ماتہ یسودہ کی بھاونہ کا کون برنم کری شکلیب سامی کہتے ہیں راجن کرشن مردام کھیلتے کھیلتے دونوں باہر نکل گئے ماتہ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کب سمیں ویتیت ہو گیا اب کھیلتے ہوئے باہر جب چلے گئے مئیہ نے بری تاجوں ماکھن نکار کے رکھے ہوں اور آج کنیہ کو جنم دن ہے تو مئیہ بولی روحنی سے آپ جلدی جاؤ اور کرشن ملدام دونوں کو بلا کے لاؤ کہ آج بیٹا تمہارا جنم دن ہے نا ان کے ہاتھ سے برہمان بھوجن کرانے سنتن کو پوجن کرانویں کل ریوٹھا کی پوجا کرنی ہے روحنی جی گئیں کنیہ بلدام دونوں دھول مٹی میں جمنا کنارے سکھانی کسن کھیل گئیں روحنی سبوترہ پہ کھڑے ہیں کہ کریں لالہ دونوں جلدی آؤ کرشن ملدام بولے کہاں کام ہے پہلے کام بتاؤ ارے بیٹا تمہارا جنم دنیں آ کر کے جلدی اسلام کرو دیو پوجن کرو پنڈی جیو کو بھوجن پروسو جو پوجن بھی کرنو ہے تمہارا جنم دنیں جلدی آکھیں نہاؤ ہم نہ آ رہے ارے بیٹا پوجن کرنو انہام ہو بولے تمہیں انہالے اور تمہیں پوجھ لے نانے کے نام سے بچیں بہت درتیں روحنی باپس آگئیں یہ شدہ بولی لائن کا بولے آمین ہے کہا کہی تم نے ہم نے جو کہی جلدی چل کے نہاؤ ارے انہاجے کو نام چون لیو کھاڑے کو چونہ لیو دیکھو میں عوال لے کے آم مئیہ گئیں اور زور سے بولیں کرشن کرشنا رہے بھی ناکشہ تاپے ہی سنم پی بھر ارے لالا کنیا جلدی آو بیٹا بلرام جلدی آو سن پان کرو میرے سندر دودھ رکھے ہو باکو پیئے ہو ایسا بڑیاں تاجہ تاجہ مانکھن نکھے ہوئے جلدی آو اور سکھا تم بھی اپنے اپنے گھر جاؤ بیٹا ہاں اور سب تھوڑوں بالغو کر کے پھر آئکے کھیلی ہو مانکھن کا نام سنے سو ٹھمک ٹھمک دونوں بھائی آگئے اور جیسی گھر کے دوار پہ پہنچے سو مئیہ نے دونوں پکڑ لیے بولے اندر چلو کنیاں بولے مانکھن کھاں بولے پہلے نہ ہو تو تو جو کہہ رہی مانکھن دیں گی بول پہلے اس نام کرو چلو اب دونوں روتے جا رہے ہیں اور مئیہ نواتی جا رہے ہیں بالگو پالوں کا ایسے ہوتا ہے شقدم شامی نے ہے ایک بڑی شندر بات کہی ہے اتھم یا سو دا تمہ پیسہ سے کھرم متوا سو تم نیغنی وددھن اپ ہستے گرہیتوا سہرام ممکیتا نیتوا سو باتم کرتوات یتھو دیم شقدم شامی کہتے ہیں دونوں کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی ہیں مئیہ جبر جسمی نوازے تم اسیس سے کھرم اس اسیس سے کھر کو برمادی ناک بند بند کر کے بشارے پدھار گئے لیکن سمجھ نہ سکے شبجی سمادی میں ستت چنتن کرتے ہیں اس اسیس سے کھر کو ندرانی مانتی ہیں اپنا بیٹا مان رہی اور ہفتے گرہیتوا سہرام ممک جتم کنیہ کا نام یہاں اکشت کہا ہے شب دیب نے شب دیب جی بولے رو جرور رہیں نازے کے نام سے گھبڑا جرور رہیں پر یہ مقبولنا پر اکشتی تھی اکشت ہیں اکشت کا مطلب ہوتا ہے ناکشتی سروپات یہاں سا اکشت ہے جو کبھی اپنے سروپ سے گرتا نہیں ہیں اس کو اکشت کہتے ہیں یہ اکشت ہیں بھئیہ اب نہ لیا پھر ان کے بوجن بوجن کرائے رہمن جمائے ایک سخیہ مالن آگے اور سخیہ مالن بیچ رہی تھی پھال سے پھال سے کے پھل ہوتے ہیں درمی میں سربت بھی بناتے ہوئی کا کوئی پھل لےو کوئی پھل لےو کیسے سخیہ مالن جا رہے اب کنیہ نے سنی کہ کوئی پھل بیچ میں باری آئی سو بھاگے مئیہ بولی وہ کوٹھری میں بیچا ان بھریوہ لے جا تمہارا اپنے کیوں تو دھان نے کرت دوئے ہوں دونوں ہاتھوں میں کنیہ نے دھان بھر لیے اور چھوٹے سے ہاتھ اس میں انجلی بھر لئی ایسے انگلی ہو گئی تو ایک ایک کر کے لائن لگ گئی اور دوار پہ جاتی جاتے دوئی دانے رہ گئے ہاتھ میں سخیہ مالن سے بولی مئیہ ہم کو پھل دے دے سخیہ مالن تو بیچاری سب کچھ بھول گئی لالا گوزی میں اٹھائے لی ہو بولی ایک بار مئیہ کہی ہو ایک بار کائی کو ہم دس بار کہہ دیں گے پھل دے دے سخیہ مالن میں ان کو پھل انجلی پوری بھر دی دوئی دانے تو بچے تھے اور وہ دونوں دانے اس نے اپنی جلیہ میں ڈال دیئے مہاراج وہ گھر تک پہنچ نہیں پائی گھر پہنچتے پہنچتے جلیہ گر پڑی اور جیسی جلیہ گری تو ہیرے جوارات جلیہ میں بھرے ہوئے ہیں میرے گوگنڈ کو تو تم پریم سے کچھ سمرپت کر کے تو دیکھو پترم پستم پھلم تویم جو میں بھکتیاں پریت چھتی تھدھم بھکتی اوپہی تم اشنامی پریتات منا پریم سے تم جو بھی سمرپت کرتے ہو گوگنڈ اسے بہت مان کر کے سیکار کرتے ہیں لیکن جس دن سے وہ گریہن دونوں ورکش کنہیاں کے اوپر نند بابا کے من میں کھوڑی چنتہ بڑھ گئی ہے بابا نے من میں ویچار کیا جا دن سے میرے گھر میں لالا کو جنب آیا یہ کوئی نہ کوئی راکشف آتے ہی رہے پہلے پوچھنا آئے گئی پھر دیکھو وہ سکتہ سر آیا تناورت آیا اب لالا کی اوپر دو دو ورکش گر پڑے برجوہ سین کی پنچائج بلائی کہا باتے بابا بھئیہ میں نے ایک نرنے کیوئے آپ کی صحمنتی چاہوں ہوں ہاگیاں کرو بابا بولے میں اب گوپل میں رہنو نہیں چاہوں بتاؤ کہاں جائیں بابا کہاں جاؤگے بولے یہاں میرو لالا پرسند نائے یہ کنس کی راکشف ہر تیسرے دن بھئیہ آئے جا میں اب دیکھو وہ کیسے کیسے سنکت لالا کے چھوٹے سی جیون میں آئے گئے موکو نہیں رہنو گوپل میں تم سب بتاؤ کہاں جانو چاہیے ہمارے برج میں جس کو بہت عادر دیتے ہیں اس کو تم بولتے ہیں نہیں تو تو میں ہی کام چلتا ہے بولو جا سری کرشنی یہ آپ تو بڑا بھاری شبد ہے آپ کیا آپ آپ بولنے میں تو لگتا ہے ہم دور ہو گئے تو میں لگتا ہے کہ مل گئے بالکل بولو جا سری کرشنی یہ تمہیں جتنا اپنک تو ہے تو میں ہی اپنک تو زیادہ ہے بابا تو کہاں گئے ہو ہاں چاہاں تو کہاں گئے ہو تو پیار میں تو ہی بول دیتے ہیں جس کو بہت سنمان کریں اس کو تم بولتے ہیں اب تو آپ سرو ہو گیا تھوڑا بہت بولو جا سری کرشنی تو بابا کہاں جائے گا اس نے بڑی سمپدہ چھوڑ کے بھئیہ جان لالا پرسند نائے ماں موقع نائے رہنو بس میرو پنشے ہے اب کہاں جا میں نند جی کے چھوٹے بھائی ہیں بین کو نام گھنانند اور یہ ہیں اپنند بھی ان کو بولتے ہیں نو بھئیہ ہے نا نند جی گھنانند جی کھڑے ہو کھڑ کے بولے دیکھو اب یدی آپ کو میری بات اچھی لگے تو میروں نے چھوٹوں سو سجا آگے پنچات میں لوگ بولے بتاؤ کہاں جانوں چاہیے بولے بھائی جی گوکل سے دی سندر بلکل یمنا کے کنارے ایک اور سرم میں ستھان ہیں واقع نام برندہ بن کی بنم برندہ بنم ناما فَسَبْيَمْ نَوَكَانَنَمْ گوپ گوپی گوام شے بھیم وہ بند جہانت کے بات کریں اس کو برندہ بن کہتے ہیں بولے بھائیہ ماں اور تہاں ببستہ ہے بولے یمنا جی کو کناروں گوپل کی طرح ماں بھی اور گوپل پر لی پا رہے ہیں جب بندہ بن ارلی پا رہے ہیں اچھو بھائیہ ان کی تردے کی ببستہ بھی پڑھیا ہے بگی چاہیں جنگل ہے اور بھائیہ جی رہی ہمارے رہدے کی بات تو ہم تو کیسے ہوں رہ لیں گے ہماروں قائد رسکان بولتے ہیں یا لکٹی یا رکا مریہ پر راجتے ہوں پرکو تجداروں آتھوں سدھ نبو ندکو سکھ نند کی گائے چرائے بھی ساروں کنہیاں کی کاریت کمریاں اور لکٹی کے اوپر میں تلوکی کو راجیوار سکھوں ہوں سب بولے تو چلو جہاں سمت تہاں سمپتن آنا ایک بھائی نے جو بات کہیں سب نے مان لی نہیں اور سب لوگ دو پل سے برندہون آ گئے بیل گاڑی میں سامان لیکنی آئے جتنوں لائے سکے اب کنہیاں بلنا ہم دو نو بیل گاڑی میں بیٹھیں بڑی سندر بڑی چاری جھاں کی گوپال کی آ رہے ہیں اب برندہون میں کوئی محل تو پھے نہیں گوپیوں کے اور کنہیاں کے سمیں کی کیول چار چیزیں برجمنڈل میں آج بھی ہیں بولو جا سری کرشنہ گوپلنڈ کے سمیں کی کیول چار چیزیں ہیں برجمنڈل میں باقی سب بدل گیا کون کون چیز ایک تو کنہیاں کے سمیں کی سری یمنا مہرانی ہے یمنا رانی دوسری ہے رج رانی برجرج وئی ہے تیسرے ہیں سری گوپردن نات اور چوتی ہیں کارٹیانی مہتا بولو جا سری کرشنہ یہ چار وستویں بلکل گوپنڈ کے سمیں کی ہی پرتشتت ہیں برندہون میں ان میں کوئی پریورتن نہیں آیا مقام بھی بدل سکتے ہیں مندر بھی بدل سکتے ہیں گاؤں بھی بدل سکتے ہیں پر یہ چار چیزیں بلکل وہی ہیں ان میں کچھ کیونکہ گوپیوں نے تو کارٹیانی ماتا کی ستھاپنا کی گوپنڈ کو آج کتھا سنیں گے آپ بڑی سندر کتھا ہے آج اور میرے سنگ آپ سب کارٹیانی ماں کس پتی گائیں کے سنسکرپ میں ہاں تو گوپیوں نے ماتا کارٹیانی کی ستھاپنا کی اور یہاں پر ستھاپنا کرتے ماں کارٹیانی سے کشن کو پانے کا برچاہا وہی ماں کارٹیانی کی گود میں ہم لوگ بیٹھے اور دوسری رج رانی یہ برجلس پہ بدل نہیں سکتی وہی ہیں جس میں گووینڈ کھیلے تیسلی یمنا رانی یمنا جی وہی ہیں جو اس سمیں بہرہی تھی وہی بدل تو نہیں سکتی اور چھوٹسری گوگردھننا یہ چار چیزیں بلکل وہی ہیں ان میں پریورکسن آئی نہیں سکتا پیار سے بولو جا سری کرشنا اب برندہ ون میں کوئی مقام تو تھے نہیں اس سمیں اس برجوازیوں نے کیا کیا بھاگوت میں لکھائے برندہ ونم سم پرورشی سر وکال چکا بہم ستر تکتر برجا باسم سکتی ارب دکھندر بردہ برندہ ون میں آکر کے برجوازی لوگوں نے اپنی بیل گاڑیاں سجا لی بہیہ بیل گاڑی ان کے نیچے رہن گیا بیل گاڑی سجائیں برندہ ون میں یہاں باپس کر رہے ہیں لیلا کے لیے برشوہانو جی نے برسانہ بسا لیا نند بابا نے پہاڑی پر نندگاؤں بسا لیا لیکن مکہ کے اند برندہ ون ہی رہا برندہ ون میں آواز کم اور لیلا زیادہ یہاں کنیاں گو جراد یہاں گو بندہ نے کاتیانی کوجن برجوازیوں کیلئے ہوا گوپیوں نے اور یہی پر گو بندہ نے چیر شرائے یہی پر راست لیلا کری اس لئے برمبی ورد قرآن کے آدھار پر دیکھیں تو نندگاؤں اور برشانہ یہ دونوں برندہ ون کی سیمہ میں ہی ہیں بولو جسے کشن پنچی اوجن وسترنم دھامم سفردیم ماما بھگوان کہتے ہیں برمبی ورد میں کہ پانچی اوجن وستار والا جو برندہ ون ہیں وہ میرا ہردے ہے ایک اوجن میں چار کوس ہوتا ہے تو پانچ اوجن کا مطلب بیس کوس ہو گیا کہ نہیں بیس کوس کا برندہ ون ہے پانچ اپو بیس اور بیس کوس بانے ساٹھ کلومیتر ہو گیا کہ نہیں اور ساٹھ کلومیتر میں ہی نندگام برسانہ اور برندہ ون یہ بلکل سیدھا بیس آتا ہے یہ برندہ ون کی سیمہ ہے اس لئے ہم نندگام بول دو چاہاں برسانہ بول دو چاہاں برندہ ون بول دو باق بلکل ایک ہے انتر تو ہے نہیں برندہ ون میں بیل گاڑی کے نیچے برجواسی لوگ رہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم تو جانگے بچھنے سراوے ارے لالہ تو چھوٹو بیٹیاں بچھنے ہم تو جانگے ہر دونوں بھائی بچھنے سراوے کو گئے تو ماں پہ وہ بچھنے کے روپ میں راکسہ آگیا دیکھ لو بچھنے کے روپ میں راکسہ سایا کنیہ بل رام جیسے بولے بھائی بچھنے ہمارا ہمارا دیکھ لو تم پھر کو پہلے نہیں بتائی اس بچھنے نے تو بکران روپ دھارن کر لیا مار میں دوڑا گو بند نے کلیان کر دیا دوسرے دن پھر بھگت کنیہ بولے جی بھگت نہ بھگت ہے بھگلہ بھگت میں کہا بتاتی ہے نا بھگت 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 دکھابت بھگت بھگت آنکھ بند کر رکھ جانے بھگت بھگت کوئی بھگت بھگت تو اس نے تو اپنا موں کھول کے چونچ میں کرشن کو پکڑ دیا میرے گو بند نے تو واقع چونچ پکڑ کے چیر دی نہیں اور بکاصر کو کلیان کر دیا اب بٹوارہ ہو گیا دونوں بھائیوں میں بولو جہ سری کرشن ہاں کنیہ جی کی مندلی الگ ہو گئی بلرام جی بڑے برس میں پورے ہو گئے پانچ برس میں پرویس کر رہے تو کنس نے دیکھا کہ یہاں برندہ بن میں راکش سویج دونوں مر گئے اس نے ایک اور راکش سویج اس کا نام اگھا سر ایک بات کہوں اگھ بولتے ہیں پاپ کو اور پاپ کا جو مورتیمان روپ ہے نجی وہی تو اگھاسر ہے یہ پاپ ہی ہے ساکش برس کے لوگ تو بڑے بھولے ہیں پرکش ان کا حردہ بہت نرمل ہے بھاونائیں بڑی سچ ہیں گو بل میرا ہے یہ ان کے حردے میں اٹوٹ بشوان سے آہا اب کنیاں کے چھوٹے سکھا اور چھوٹے چھوٹے بشڑا بھاگ بپ میں لکھا ہے کش بچ رسم کی آتا یو تھی کتش سب سکم لاکھوں بچڑے کنیاں کے بچڑا چل رہے ہیں سکھا چل رہے ہیں اس آغاکر نے سوچا وہ آرہا ہے کش بچڑے چراتے ہوئے میں اپنا بیس بڑا بنا کر کے بیٹ جاؤں سب لوگ میرے بچ جائیں گے ان کے سنکشن بھی آ جائے گا میرا بڑیہ بوجن ہو جائے گا مہارات کنس کا سب مر جائے گا اب جیسے ہی وہ آئے تو پریستتی ایسی بن گئی کہ برجو بھاپسی لوگوں نے جب ان کو دیکھا جان دینا بھاونا ہی تو پربان ہوتی ہے ابھی مارسی اس مہینہ میں ہم نے کہہ کری تھی کوٹا میں گوویند کی جن پر کرپا ہو ان کی روچی ستھنگ میں ہوتی ہے ان کی ہی روچی ستھنگ میں جیادہ ہوتی ہے جان دینا کوٹا میں ایک گراؤنڈ ہے دسہرہ گراؤنڈ پر وہاں سو ورس پہلے چھپن بھوگ ہوئے پھر کسی بھٹی کے دوارہ اس لئے اس کا نام ہی رکھ دیا ہے سو پن بھوگ میدان تو وہاں ایک پرمس نہیں بھٹتے ہیں گلاب سنجی مہشوری پرپن نوائش 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 ہم لوگ بولتے ایک دم پسٹی مارگی برحم سممند جنہوں نے لیا ایسا صندر بھاگ بھٹتا ایوز جن تھا بہت بھٹ میرے سنگ برندہ ون سے گئے کتھا میں لگتا تھا کم کا میلائے کیا کتھا سندر دیوستہ سری آتھار ترمدی وہاں پدھار جگت گرو بللو سنار جر وہاں دراج سری 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 نوائش ستھان ہے کتھا میں سری مہارات وہی پدھار کتھا میں ان کا الگ سندر مندر جو دستہ لگتا تھا چھوٹا موٹا کم ہے کیا اتنی نشطہ کتھا میں اتنی بھاونہ ویشنبوں کے پرتی سندھوں کے پرتی تو ان کو پتا چلا کہ برندہ ون میں کتھا بھی ہو رہی ہے تو دیکھو یہاں بھی سندھے پدھارے دو دن سے کتھا سربان کر رہے اور اتنی بھاونہ ایسا سندھر یمنا کے پرتی سری گرلاز کے پرتی سند برہام ویشنب اور برجوانسیوں کے پرتی عدود نشطہ یہ گوویند کی کرپا کے دن نہیں ہوتا بہت کرپا جب کرتے ہیں پربود تو ایسی نشطہ جگتی ہے تو ایسی بھاونہ جگتی ہے بولو جرس سری کرشنا تو برجوانسی گوویند کو اتنے پریہ کیوں لگتے ہیں گوویند کو اتنے پریہ لگتے ہیں کیوں کیونکہ ان میں نرمل تا ہے کپت نہیں ہے اب حاصر نے کیا تھی نیچے جیب لگا دی جمین میں اوپر کا تلوہ ثابت کر دی آغاس میں اور سانس روک کے پڑھ آئے اب کنیہ کے مستر دیکھ رہے ہیں وہ آغاس کے بشال تفہلی وار برندہ بنائے دو تین دن ہی تو ہوئے تھے ایک دخوا بولو لالا جی دیکھ ہو گئی کہا ہے دوسرا بولت تون آئے جانے یہ برندہ بن کی بہت بڑی گفہ ہے شکر سوامی کہتے ہیں درشتواتم تابدرسم سربے متوا برندہ ون سریم یہ برندہ بن کی گفہ ہے ایک بولو ہم نے تو دادی جی تے کہانی میں سنی یہ گفہ میں سنت جن بات کریں ہوگی تو دیکھی جائے جی تے لو سنت کے درست کر آئے آغاسر کے موں میں گز گئے کہ نہیں یہ حسانہ کر رہے نہیں 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 کوئی مت جانا پر کون سنے ان کی سب بچنا گھسائی برجباسی بھی گز گئے آغاسر کے موں میں پرویس کیا اور جی پر جیسے پیر رکھا جی ہوتی گد گد یا گفا ہوئے نا وہ میں ایسی گد بچے رہے بھائی جس منڈلی کے پریسیڈنٹ ساڑھے چار برس کے ہیں اس کے سدسیوں کی عمر کتنی ہوگی آپ حساب لگاؤ تو بچے اپنے حساب سے تو سوتیں گے ایک پرشن کرتا دوسرا جواب دے دیتا اچھو ایسی گدہ بچے رہے بولے ہاں چلو تو پھر سنت کے درسن کریانے اور بھتر گئے تو ازگر کا مو ہوتا اندر سے لال ایک بولے بھئی گفا تو بہت بڑی رنگ کی چھوئے ارے تو این آئے معلوم بڑی گفا تو لال ہی رنگ کی ہوئے کریں اچھو بولے ہاں اور بھی تر گئے تو اندر ہوتے ازگر کے دان بڑے دان ایسے دکھے تو اوپر سے گفا تو بہت اچھی ہے بھئی یا پرجام جی بھورو بھورو کہا ہے بھولو جی سری کرشن جی سفید سفید کہا ہے ارے تو این آئے معلوم جا گفا میں بھی تر سنت بیٹھے بھائیں بن سنت کو جی نیم ہے کہ جو کوئی ہم سو مل بے آؤ اپنے سامان کو باہر کھنٹی پہ تانگ کے آؤ تو سب نے اپنے اپنے سامان بھی تانگ دیئے مہین پر اگر سر پڑھا خوش آنے تو اندر پت وہ اور آجائے جو باہر کھڑائے تو مو بند کر لگ آ اندر جیسے گئے ایک سکھا بھائی گفہ میں تو اندھیر ہو بھی تا ایک بھائی ہم جا میں دھیتر چلے ہی جا رہے ہیں جو کوئی راک چھست تو نہ آئے ایک سکھا ہس کر کے بھول کہ اسمان کی مت رک کے درسن ہے جائیں گے اور آکش تو بھولے بکوت بننگ شتی لالا ہے تو صحیح پیچھیں جیسے بانے بکا فر مار دیو جیسے جائے بھی مار دیو ہمیں کا زندہ اور گفہ بھائی تو سنپن کے درسن تو ہی جانگ شکدے وہ بولے تم دیکھ رہے ہو پر ان وہ تو آیا نہیں جس کو مار نہیں آیا تھا میرے بالکرشن پرغو نے سوچ میرے بچھلے چلے گئے میرے پرانوں سے یغضہ پیارے برجوا سے سکھا چلے گئے بھی تر تو میں رہ کر کے کیا کروں باہر گووند بھی اس کے موں میں گز گئے اور حضور کے موں میں کنہیاں نے جیسے پرویس کیا جیسے پرویس کیا تھا کہ گب سے مبن کر گووند اس کے پیٹ میں نہیں کے گلے میں بیٹھ گئے اور پرغن اس کے گلے میں جاکن کے اور مہاراج شریر پھلائے اس کا پران عبرد ہو گیا مات پھٹ گیا مر گیا اب اغاصر کے مرنے کے بعد گووند نے سب سکھا اپنی بھی تر سے باہر نکالے سر سب پرائے پدھار کو کہتے بھر یہ سمجھ لو آپ تو بھگوان نے سب نکالے کنہیاں نے اور عمرت ورسنی مرلی کے دارہ ساب جیوت کر دے سب کو جیون مل گیا اس کا مطلب کیا پر اچھے مطلب یہ کہ اگمان پاپ اور پاپ کا ہی مورتیمان روپے اغاث تو جس نے اپنے جیون کی باغ دور گووند کو سونس دی جو من سے بچن سے کرم سے کمی یاں کا ہو گیا پھر اس بھگت کا پورا بھار گووند پر آ جاتا ہے اور کسی سنجوگ سے کسی کرن کی بجے سے کسی کار وشاعت یدی وہاں بھگت پاپ میں بھی پرویس کر جائے تو چاہیں کنہیاں کو پاپ میں ہی کیوں نہ جانا پڑے پاپ میں جا کر بھی بھگت کو پاپ سے نکالتے ہیں پر اس کو پاپ میں رہنے نہیں دیتے یہ ہی پھر پاپ میں کرشنے آگ مار دیا بلکل یہی بات برجوہ سی لوگوں نے بارہ مہین بعد جا کر کہ مئیہ یشودہ سے کہی مئیہ تیرے لالہ نے آج آغاز مار دیا اور دیکھو مارے تھے سال بھر پہلے اور کہہ رہے ہیں سال بھر بھر پرشت نے پرشن کر دیا برمہ کالان تر پر کیسے ہو گیا یت پاؤ گن دے ہر کر تم یت قوم آر ہر کر تم پاؤ گن دے پر کر تی تم پانچمیں برس میں جو کام کمہیاں نے کیا وہ چھت برس میں سکھاؤ نے جا کے بتایا ایک برس کیسے نکل گیا کہا بولی اس میں کارن ہے راجن گو بولی بہت اچھو کیو لالا اچھو بھائیو ہم تو گفہ سمجھ چلے گئے اب ہم تو مر گئے ہوتے بھائی کمہیاں بولے اب کھا چاہیے بھوک لگ رہی کرشن بولے تو چھینکا کھائیں بولے بھو بھائی کھنٹی پر تنگ رہ گئے ہاں ایک سکھیں بولو نائے پیپل کے پیڑ پر میرے چھینکے چکریں دو تن سب اتار کر کے لائے کچھ نے باہر تانگ رکھے تھے اور بیچ میں میرے گوو بیٹھے ہیں ساروں تر پو سر کڑوں سکھا بیٹھے شکریم کہتے پر اچھو سام دھان نتر بند کرو رہاں دل سام بان برشن قبل تت پھلا مین گلی سو سشکھا نمد سپن سور دو ہان سین نرم بس سوئی سر گے لو کے نس تب بھجے درگ ی بھگ بال کے لئے اب بیچ میں بیٹھیں کنیا چاروں طرف بیٹھیں سکھا خیلت میں تو پاک گس یا کوئی چھوٹا پکوڑی بنبا کے لائے آج پکوڑی کھا لائے اور دھونکی کنیا کے محمد دے کرشن بولے میٹھی ہے ٹھیک ہے ایک بولے ہم تو دودھ بھاپ لائے سنیک دودھ بھاپ کھائو اور وہ کنیا کے محمد دے دیو شبدی یہ کہتے ہیں کنیا کے بائیں ہاتھ میں دہی بھاپ آمیں اور اپنے جھوٹو لائلہ کے محمد دے دیں یہ سردرش دیکھنا تو کرشن کے سکھاؤں میں سب سے گریب ایک سکھا ہے اس کا نام ہے مدھومنگل مدھومنگل بہت گریب ہے آنکھوں میں آنسو آگئے اور منہ میں ویچار کرنے لگ گیا وہ کیا کرو سب سکھا اپنے اپنے گھر کو بھوگ بنا کے لائے لالا کو کھلا رہے میرے گھر میں تو کچھو ہے ہی نہ تو میں کہا لاؤں مدھومنگل کی جو ماتا ہیں وہ بڑی سابدھی ہیں برہمان کا بیٹا ہے مدھومنگل کی مئیہ اچھا چوڑیس گھن تا ایک بار دو ٹکر بنا بھی یہیں کر لے گو اب مدھومنگل نے سوچی کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر کو بھوجن لالا کو کر آئے رہے پر ہمارے گھر میں تو پچھو ہی نہ آئے تو ہم کیا کر آمیں اب میرے گووند تو بڑے انتر یامی ہیں بڑے پرم کر پالو ہیں کنیہ پیار سے بولو جہسری کر کنیہ مسکر کر کہ بولے اب تو ہم مدھومنگل کے گھر کو بھوجن کریں گے لالا میرے گھر کو بھوجن تو نیک در بیت لالا آوئی گئے اور احال آئے مدھومنگل دوڑے دوڑے گھر پہ گئے ہمیں مٹکی میں دیکھی ہو کچھو چارے مکھن کھا بے میرے کنیہ میٹھی مسکر کھا بے آج پہلی بار میرے گھر کو بھوجن مانگیا میں لائے ہو بھی تو کھٹی کھڑی لائے میں کھڑی نہ کھوا سکتوں لائے پھر من میں سوچ میں لگے تو کروں کہا یعنی کھڑی کے مٹکی کو چھپا کر دھردوں تو بہت چطر ہے دھونڈ لے گو پر یعنی کھڑی کو پی لے گو دھون کے اور یعنی پھینکو تو آواز ہوئے گی سکھیں بولنگے تنہیں پھوڑی کھائی کو پر لائلہ کو کھٹی کھڑی میں نائک کھوانا چاہو اچھے کام کریں یعنی کھڑی پیوے لگ گئے جلدی جلدی میں پیوے کی بجے سے آدھی کڑی سمو میں بھیتر گئی آدھی باہر پھیل گئی ایک سکھانے کی لائلہ دیکھ ہو جی کائی رو ہے سب دوڑے دوڑے آئے گو بولے ہم نے جب اپنے تائیں بھوجن مانگیا اور تو لیتھی بھی آئے سب سیم کائی کھائے گئے اب لالا معاف کر دے کل تیرے کانج بہت بڑی مکھانے کی کھیٹ بن مکھ تنہیا بولے ہماری تو پرتگی آئے آدھے بھوجن کرنو اور تیرے ہی گھر تو کرنو بھئی بہی بہت کھٹی میں نے سوچیں کیسے کھماؤں یا لیکن ہماری تو پرتگیاں ہیں کہ سیرے ہی گھر کو بھوجن کرنو آس مزمنگل بولے بہی ہی کھاں سے کرے گو ہم نے کہہ دی کل بن مکھ لے آنگے گو بولے میرے لائک تو بہت ہے بولے اب کہا ہیں سو کنہیا نے جیب نکالی اور مزمنگل کو مہ چاتنو شروع کر دیو مہ پہ کھڑی لگ رہی نا اور جیسی میرے گو میں نے کھڑی چیٹنو پرارم کیو سب سکھان کے نترن سوانس ان کی دھار بیٹے مزمنگل تو ہلکین سے رو پڑے سکھا بولے کیسی لگی گو بولے بہت میٹھی ہے کہ کھڑی میں کتنا چیار مزمنگل تم کو نہیں معلوم اب ہمارے کنی کھڑی چانت رہے ہیں یہی درش اوپر سے دیکھ رہے بیدات برمہ برمہ نے کہی رام 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 یہ بھگوان چار مہینہ جاڑے کے جنوں میں ناتے بھی ہی جھوٹی کھڑی چانت کیا کہ بھگوان ہونے نہیں سکتا کہ بھگوان نہیں پکی بھگوان ہوئی نہیں سکتا برمہ بولے لیکن ان کے جن کے سمہ ستتی کرنے تو میں بھی گیا تھا وہ گرب ستتی ہوئی تھی نا برمہ جی بھی تھے تو برمہ نے سوچا وہ دیو کمار سری کرشن کوئی اور ہوں گے یہ بھگوان تو نہیں ہو سکتا بھگوان کسی جھوٹی کڑی چاٹتا ہے برمہ بولے تو ایک کام کریں پرکشا لے کے دیکھ لیں اوپر سے سب دیکھ رہے ہیں نیچے نا تک اور لیلہ چل رہی ہے برمہ بولے ایسا کرتا ہوں انہیں گوالد بھشن کو بھگوان ہوا تب تو کوئی اثر ہوگا نہیں بھگوان نہیں ہوا رونے لگا تو بھاپس کر جنگا کیا فرق پڑتا ہے ہم سے کم پرکشا تو ہو جائے گی بچنا دور چلے گئے آپ لوگ بیتھوں میں بچنا لے کے آؤں گوویند بچنا لے گئے برمہ نے موقع دیکھا اب کمیہ ایک بشان بٹو برکش کے نیچے بچڑے کھڑے کر کے آئے سکھا ہی نہیں ارے مضمنگل سبل تو سری جام کاؤ بھئی کمیہ ان کو کھوجنے لگے برمہ نے موقع دیکھا اور بچڑا بھی درہ لیے اب رہو آگے دیکھیں تو بچڑے نہیں پیچھے دیکھیں تو گوال بال نہیں ننہ سا گوپال ایک بار تو رو گیا کس نے کیا ہے چالا کی ہمارے سکھان کو کون لے گئے ہو پھر نے ترون کر کے دیکھا آخر چالا کی کری کس نے تو پتا چلا کہ یہ سب چالا کی ودھاتا نے کی ہے لیکن ودھاتا جی کو بھی یہ معلوم نہیں میرا ہی پتر برمہ میری پریشہ لیتا ہے ابھی بتا تم کیا کیا کنیہ نے معلوم ہے کہ یا وط 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 کل کب پور یا وط کر رنگ را دکھم یا وط یست وشان بین دل ست یا وط بی بھو شام برم یا وط سی مل گنا بھی دا کر تی جتنے بچھڑوں کو کنیہ برمہ نے چھرایا بی بچھڑے سویم سری کرشن بن گئے جتنے گوال بال چھرائے گوال بال بھی کرشن بن گئے اور کہتے یا بط سی گنا بھی دا کرت وی یا ب بی ح ر دک جس کا جیس سی سی سب سب ہے گن ہے آکرتی ہے اور جس کور کا جس کا وست ہے وہ سب کچھ کرشن بن گئے سہیں بچھڑا بھی گوویند وال بھی گوویند ہی تامبری بھی گوویند پٹکا بھی گوویند چھڑی بھی گوویند اور مٹکی بھی گوویند سرو سرو پو بھو سب کچھ کرشن بن گئے پھر بارہ برس تک کوئی بیوہ کوئی یوگ ہے ہی نہیں برجو واس نے سو تھی بارہ سال میں تو بہت بڑی ہے جانگ لالی تو سب نے چھوٹی چھوٹی بیٹین کو بیوہ بھی چھوٹے چھوٹے سکھان کے سنگ کر دیے اب آب کل جتنے چھوٹے سکھان وہ بلرام جی نے دیکھا میری گئیہ آز کل اپنے بچھڑوں کو جتنا پیار کرتی اتنا پہلے کبھی نہیں کرتی تھی کیونکہ آز کل بچھرے سین کرش نہیں بنے ہوئے نا اصلی بچھنا تو برمہ کے پاس ہیں بلرام جی نے دیکھا یہ بچھرے بھی مورم کٹ والے وال چھوڑے لالا کائے رہے کنیاں بولے آپ سب پتا چل گئی بھائی جی آپ بتائیں مدی برمہ کے موہ کو دور کروے کتھائی میں لیلا کر رہے بلرام سیش ہیں ان سے کیا چھپائیں ادھر برمہ جی نے برمہ لوگ میں سے دیکھا نیچے نیدر ڈال کر کے رو رہا ہوگا تو باپس کر دوں گا یہاں دیکھا تو بچڑے بھی ہیں گال بھی ہیں درمہ بولے ان کو تمہیں چھوڑا کے لے گیا تھا اب اوپر دیکھیں تو وہاں بھی وئی اور نیچے دیکھیں تو یہاں بھی وئی شکردی محراج کہہ رہے ستی کے قطرے نیتی جی تم نیشتے کتھن چن اب برمہ کو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ جنہیں چھوڑا کے لے گیا وہ جھوٹے ہیں کہ یہ سکتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں برمہ نے سوچا ہو سکتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا ہوں اس لئے مجھے اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا ہے چلو برندہون چل کے دیکھتے آتے برمہ برمہ جی دیکھیں وچڑے بھی ہیں گوالبال بھی ہیں یہ کیا بات ہے ادھر سے تو نہیں آگے اب ادھر چل کے دیکھوں برمہ جی جیسے ہی وہاں جانے لگے ادھر کنہیاں نے اپنے ضربانوں کو بلا بلا سنیے آزکل بہروپیہ بھڑ دول رہے ہیں میرے جیسے کوئی دوسرا برمہ آبے دھکے دیکھ باہر نکال دینا مہاراضی آپ زندہ ہی مت کرو ایک تو آئی نہیں سکتا اور آگیا تو اس کی خیر نہیں اب یہ اصلی برمہ جو تھے وہ برندہون سے لوٹ کر جب گئے اور برمہ لوگ پرویس کرنے لگے تو انہی کے دروانوں میں روک دیا کیا بات ہے بھار دلو سلوان برمہ بھار دلو پانگل ہو گیا کیا بانگ کھا رکھی ہے کیا میرے ہی دروان میرے ہی سیرت میرے ہی چاہ کر اور مجھے اندر جانے سے رکھتے ہو بہت دلو بہت دلتے ہیں تمہارے جیسے بہر روپیہ بہر روپیہ ارے میں برمہ ہو بھائی اس برمند کا مالک ایک برمند کا ایک ہی مالک ہوتا ہے وہ لے ایک ہی ہوتا تن دوسرے کہاں سے آگئے مالک کا بیتر بیٹھیں راضی سے سلے جاؤ نہیں ذکے دیں آپ ان کو آتا ہے اچھی طرح برمہ بولے اچھے بچھے چرائے میری گدی بھی گئی سنو مجھے جرہ یہاں بیٹھ جاندو میں دیکھو میری گدی پہ کون بیٹھا ہے اور جو کچھ کرنا صدی سے نیچے کرو حالت خراب ہو گئے بیدھاتا کی جمین پر بیٹھ کر سمادی لگا کہ آنکھ بند کر کے دیکھا تو گدی پر تو کیوڑی چانگ والا بیٹھا تم نے بچڑے چرائی ہم نے گدی چرائی بولو برمہ بولے سنو سچا برمہ تو وہی ہے جو اندر بیٹھا پر مجھے ایک بار ان کا درسن کر لینے دو کڑے رہی پوچھ کے آتے مہارا جی بہرو پہ آیا ہے درسن کو بولتا ہے کیا کہہ دیں آنے دو اور مہارا جی برمہ جی جی اول چلیے جلدی درسن کر کے آنا اندر جا کے دیکھا تو گدی کھالی پڑی ہے اب اس کھالی گدی کو دیکھا مہارا برمہ جی کو لگا کہ میں میں نے بلکل اچھا نہیں کیا میری فرمہ کے ساتھ میں میں نے انیائی کیا بہت بڑی گلانی ان کے من میں ہو گئے اور گوال بال بچھڑوں کو لے کر کے آئے گبدی تو کھالی تھی اندر بچھڑے گوال بال سلکھوں لے کر کے آئے اور گووند کے چرنوں میں گر پڑے برہمہ نے بہت سندر سپتی گئی چی نامی دیتے بھرم بسی تنی دم برآیا گن جا وط موس پر تی چن سن نکھایا بان ی سر جے کول بیت رگ شان بین و لکش مط ری مرد پد پس پن جایا معاف کر دو کشب پشن پاتی تی پس پہ نندہ پشو کا پالن کرنے والے نند جی کے پتر بن کر آپ آئے ہیں نا بڑی عزب لیلہ ہے اس لیلہ کو دیکھ کر کہ من میں سندہ ہوئی جاتا ہے معاف کر دو نکشب اشیاء پی دیو بپسو مدن گر حسیت کوپی آپ جو رام کرشن بن کر آتے ہو نا پربو میرے جیسے اگیانیوں کی اگیان کو دور کرنے کے لیے آتے ہو برمہ کہتے آپ کا جو رام کرشن عزید کا سروپ ہے یہ سیچ شا میر ہے بھوت می سے کوپی نا یہ پنچ بھوت کا آپ کا فریر نہیں بنتا بھگوان کا جو بھگرہ ہے وہ پنچ بھوت کا بنا نہیں ہوتا سجن سجن مئی نیل ما وہ تو سجن اند سروپ ہے اگیانی ہوں میں اصل میں تو آپ جس کو چاہیں برمہ بنا دیں بھگوان کے لئے کوئی بڑی بات ہے کیا بات صاحب کے دروار میں ایک فقیر آئے دلی کی بات ہے بات صاحب فقیروں کا سنمان کرتا تھا بیٹارے فقیر صاحب آئے بات صاحب منچ پر بیٹھا ہے اور وہ نیچے ان کے جو تینا بیربل برحم من یہ بڑے دمان سے بیربل فقیر صاحب گئے سے انہوں نے بات صاحب کو دیکھ تین بار جوہار کیا بات صاحب آؤ فقیر صاحب آؤ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں فقیر بولے خدا جہاں بھیج چلے جاتے ہیں رکھتا ہے رکھ جاتے ہیں اپنا کیا بات صاحب 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 یہ خدا کیا کرتا ہے خدا کا کام کیا ہے کام کیا کرتا ہے خدا بتانے والا اوپر بیٹھتا ہے سننے والے نیچے بیٹھتے ہیں یہ نیم ہے اب آپ تو بیٹھیں اونچے سنگھ آسن پر ہم سے پوچھ رہے خدا کام کیا کرتا ہے آپ میرے کو پہلے جیاس گدی پر بٹھاؤ پھر جواب دوں گا ایک بار جو گدی پر بیٹھ جائیں وہ پھر اٹھنا چاہتے نہیں آہ یہ گدی ہے یہ ایک بار کرسی مل گئی پھر نہیں چھوڑتے بولو جہا سری کرشن بیر بل کی اور دیکھ گدی مانگ رہا بیر بل دے دیں دس منٹ میں کیا بگرتا سما بھانتے یہ تو گدی دے دیں باستہ بڑی سبجہ سے نیچے اترے اور فقیر کو اوپر بٹھا دیا فقیر تو پیر پیر دھر کے ایسے بیٹھ کا مستی نیچے باستہ کھڑا ہاں جی تو بتائیے خدا کا کام کیا ہے بلے آپ کے ماتھے پر جو تاز ہے اس میں ابھیمان ہے جب تک تاز ماتھے پر ہے تک تک بھی سمجھ میں نہیں آسکتا جرہ تاز اور مجھے بان دو بیربل کی اور دیکھا تاز مانگ رہا ہے بیربل دے دو دس منٹ کو کیا فر پڑتا ہے کوئی لکھا پڑی توڑی ہو گئی باستہ نے اپنا تاز اتار کے فقیر کو بان دیا ہاں جی اب بتائیے خدا کا کام کیا ہے فقیر بولے دیکھئے ایسا ہے جب جاس گدی پر جاس کو بٹھاتے ہیں تو ہاتھ جوڑتے تلک لگاتے مالہ پہناتے بڑا پوین کرتے کھر اتنا آپ نہ کریں تو جیسے میں جب آیا تھا تو میں نے تین بار ایسے جوہار کیا تھا آپ بھی تین بار جوہار کریے پھر گیان کی گنگا وہے گی بتائیے بچارے بات سان تین بار ایسے سے کیا پھر وہ لہان جی اب بتائیے خدا کا کام کیا ہے یہی تو خدا کا کام ہے پہلے تم بات سہا سے میں فقیر تھا اب تم فقیر ہو میں بات سہا ہوں خدا کا یہی کام ہے اور کوئی بنا دے جس کو چاہے فقیر بنا دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے برمہ جی کہتے ہیں کتنی بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے ہپر آدھوں کے لئے شما پرارثی ہوں برمانی مہارض کہتے ہیں پربو آپ کی کرپا تو سب کے اوپر سمان روح سے برستی ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں ایک جگہ میں کہیں کہ رہا تھا تو جب سائن کال بیٹھے تو بیچار بھگت جی اور ان کی پتنی دونوں بولے سیتھا نے یہ بولی تھا کور جی کہ سامنے والا بنگلہ دکھائی دیران ان کی بڑا سندر ہے ہمارے یہ منین تھا پہلے دیکھ لیجے اب ہم سے بڑی بنگلہ ہم سے زیادہ گاڑی ہم سے زیادہ دھنی تو سیتھ جی ترنت بولے ایسے کیوں بولتی ہو اے اس پر بھگوان کی کرپہ زیادہ نہیں ہے کیوں کسی کو دوست دیں میرے کہ تم دونے جھوٹ بولے بھگوان کی کبھی کرپہ کسی پر زیادہ یا کم نہیں ہوتی میرے گوگن کی کرپہ تو سم بھاو سے برس رہی ہے ہم کتنا لے سکتے ہیں یہ ہم پر نربھر کرتا ہے سا دن تک موس لہ دھار بھرش ہو رہی ہے موس لہ دھار پانی برس رہا ہے میرے پاس میں پندرے کلو کی بالٹی ہے پڑوسی کے پاس میں ستائیس کنٹل کا ڈرم ہے میں نے اپنی بالٹی چوپ میں رکھ دی اس نے اپنا ڈرم رکھ دیا سات دن تک موس لہ دھار بارش برس اب باب میں ہم لوگ باہر نکل کے آئے تو دیکھا مجھے ملا پندر کیجی پانی تو اس کو ملا ستائیس کنٹل پانی اس میں بارش کا کوئی دوست ہے کیا برس برش برش اندر کا کوئی دوست ہے کیا یہ دوست تو ہمارے پاتر کا ہے ہمارے ورطن کا دوست ہے تو برش تو اہورنس برس نہیں ہے ہمارا پاتر جتنا گہرا ہوگا پانی اس سے ایک انچ بھی زیادہ نہیں مل سکتا کسی پرکار پرماتنہ کی کرپہ اہورنس برس میرے گووند کی کرپہ چطور جس برس رہتی ہے ہماری سردھا کا پاتر جتنا گہرا ہوگا ہمارے رشوانس کا پاتر جتنا مضبوط اس لئے جیون کی بہت زیادہ سمجھنے والی بات ہے کہ پرتی ایک پریستی میں مسکراؤ اور یہ سوچو جو مل رہا ہے وہ بہت اچھا مل رہا ہے میرے گردے بے ایک بڑا سندر ستر کہتے تھے کہتے تھے کہ دو باتیں جیون میں اتر جائیں تو ٹینسن ہوئی نہیں لوگوں نے پوچھا کون سی بولے جو ہوگا میں اسے روک نہیں سکتا اور جو نہیں ہوگا وہ کب بھی نہیں ہو سکتا پھر دو پیشن کیوں پھر چھنٹا کیوں جو ہوگا اسے میں روک نہیں سکتا اور جو نہیں ہوگا وہ کب بھی نہیں ہوگا پرماتمہ کی کرپا تو برستی ہے اس کرپا کا انبھب کرو بڑا سندر سنتوں کا بھجن ہے جندگی کی دور سون کو ہاک دینا نات کے محلوں میں راکھے جاہے جھوپڑی میں باس دے دھنی باد نر بی باد رام نام کہیے جاہی بھی دی راکھے رام تاہی بھی دے رہی پرستیوں سے ہم کو ڈر نہ نہیں برمہ جی بولے آپ جس کو چاہیں برمہ بنا دیں جس کو چاہیں آپ رنگ بنا دیں کوئی بڑی بات ہے کیا لیکن میرے جیسے اگیانیوں سے یہ گلتیاں ہو جاتی ہیں میں نے اپنے آپ کو جبدیش مان لیا اپنے آپ کو مالک مان لیا ترلوکی کا اور آپ کے پریمی برجباتیوں کو میں بہت کشت دیا کنیا پھر بھی نہیں بولے برمہ جی نے پھر کہا برمہ کہتے ایک بات بتاؤ کنیا مات کے گرد میں رہنے والا بالک یقی اپنے پیر پٹکنا شروع کر دے تو بولو ماں کبھی اس کو مارتی ہے کیا ماں سوچتی ہے پیر پٹک رہے تو کیا بیٹا تو میرا ہی بلکہ کبھی کبھی تو ماں خوش ہوتی ہے مضبوط ہو رہا ہے وہ اس کو مارتی نہیں تو برمہ جی کہتے بریباسیوں کی مکتی دیں گے اور کیا دیں گے مکتی سب سے بڑی ہوتی ہے برمہ بلگو مکتی تو تم نے پوتنا کو دے دی سد سیاں دی و پوتنا پی سکھلا تو آمیں و دے واپتہ مکتی تو آپ نے پوتنا کو دے دی مہراج اور کیول پوتنا کو نہیں سکھلا اس کے پورے خاندان کو دے دی بقاسر یہ سب پوتنا کے بھئی تو ہیں بتائیے جو مکتی آپ نے بقاسر کو دی جو مکتی آپ نے ترنہ بڑ پر اگھاسر کو دی پوتنا کو دی کیا وہی مکتی ان برجوانسیوں کو دوگے رگوان بولے تم بتا دو کیا دے دیں بولے ہاتھ جوڑو اور سر جھکا کر کے بول دو کہ میں تمہارے رن سے کبھی ارن نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ان کا تو رنی بن کے تمہیں رہنا پڑے گا گو بند گوپیوں سے بولے کہ دیو باؤں کے سمان لمبی عمر پا کر بھی دیوی میں آپ اور برجو 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 کے برمہ ڈر گئے بولے اب زیادہ ان کے سامنے کھڑا رہنا ٹھیک نہیں ہے کیا پتہ اس ٹھپا مانگ لے گلتی ہو جائے تو مالک کے سامنے جیدہ جلدی متاؤ بچو ایک آب دن کیونکہ اس کو اس ٹھپا مانگ میں آدھا سیکنڈ لگے گی اور مانگ لیا اب ہوا کیا کہ درخے مارے برمہ جید تین پرکرمہ دے سکی بھاڑ گئے لکھا ہے اتی بشتو یا بھو مانم تری پرکرم میں پا دیو جلکہ کنہیاں کی پرکرمہ تین تو نہیں ہوتی رام کی کرشن کی پرکرمہ چار ہوتی بھاگ 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 کرشن چار ہوتی چندی ماتا کی ایک پرکرمہ ہوتی ایک آس انڈیا شنکر کی آدھی ہوتی ہے تو کنی کے سات کسی کی پانس کسی کی تین کسی کی چار نارائن کی پرکرمہ چار ہوتی اور بھرمہ دیش جانکار رکھتی ان پرکرمہ دیکھ چلا گیا اور در کے مارے ایک پرکرمہ چھوٹ گئی یا یہ ہو سکتا تین نمس کار تین کیا ہوگا پرکرمہ چار دی ہوں گی بھرمہ جی کے جانے کے بھرمہ لوگ سے آئے تھے ان کو لگا ہم پسو کے اٹھیں ایک برس بیٹھ گیا آپ کو معلوم ہے بھرمہ کا ایک دن کتنا بڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے آج کل جو جگ چل رہا ہے اس کو بولتے ہیں کل جگ چار لاکھ بتیس ہجار برس کی عمر ہے کل جگ کی آج لاکھ چونسٹھ ہجار برس کی عمر ہوتی ہے زہطر کی بارہ لاکھ چانبے ہجار برس کی عمر ہوتی ہے تریتا کی اور سترہ لاکھ اٹھائی ستجار برس کی عمر ہوتی ہے ستجگ کی اس کو بولتے ہیں ایک چطر یگی اب ایسی ستجگ تریتا دعا پر کل جگ جب اکیتر بار بیٹ جاتا ہے تو ایک منون تر پورا ہوتا ہے اور اسی فرقار جب چودہ منون تر پورے ہوتے ہیں تو برمہ کا ایک دن ہوتا ہے لگا لو اشار تو برمہ جی کہ یہاں تو سیکھن نہیں بیٹا ہوگا یہاں تو سال بھر بیٹ گئی سال بھر بعد وہ پرجوا سی آئے اور مئیہ سے بولے مئیہ تیرے لالہ نے آج اگھاس رمار دیو مئیہ نے آرطی اتاری غائنون اتاری نجر اتاری سنیہ بولے کر لو بات آج آج اتاری سال بھر پہلے اور نظر اتر رہی سال بھر بعد تو پر ایک ستھ نے پوچھا تھا نا یہ کال کا انتر جو تھا وہ ایسے کیسے ہو گیا تو شردیف جی نے اس کہ مادیم سے اس کو بتا دیا اب تو کمین بڑے پرسند بھائے بولے مئیہ اب ہم بڑے ہے گئے تو گئی ہم سرابے جانگے نا لالا اب گو پالن کی انمتی تو دھم کو نائے مل سکے تو جیادہ پیچھے پڑے کنی تو چلو اب سب بولے کہ نہ کوئی بات نہ تو کارتک سکل پکش کی جو آتی ہے گو پال بن گے میرے گو پال کو سلام گائے پوجہ کیوں کرتے ہیں سلام دھینو ماتا کا جنم دن ہے اس دن ماں گائے کا پراکٹ سے ہوا تھا جو گائے میں سرب سرش کمانی جاتی ہیں پیار سے بولو جسری کشنا اور من میں آنند کی انبھوتی ہوئی کنہیاں گو چھرانے گئے اور گو چھناتے چھناتے آج پہنچ گئے تال بن میں تال بن میں پہنچ اب دیکھو برندہ بن کی کثہ ہے یہ تو ہمارے گھر کی کثہ ہے ہم کو لگ رہے ہیں ہم تو بابا کی گود میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں کثہ پتہ تو سب چیسے بولو برندہ بن نے اس باب سے کبھی کہنے کا منی نہیں ہوتا کہ بیعاؤس ہیں یہاں تو لگتا اپنے لوگوں کے مد بیٹھ کر گو بیٹھ گا رہے ہیں باہر تو بڑے بڑے نیم لگا دیتے ہیں پندال کے باہر کئی بینر لگ جاتے ہیں ہاں جن کو بیٹ موٹھنے کی عادتیں کرپیا پندال سے باہر بیٹھیں موبائل فون کرپیا ساتھ نہ لائیں اور لائیں تو سوچ آف رکھئے یہ سب نیم لکھوا کے تنگ با دیتے ہیں پندال میں کیونکہ کل جگ میں کتھا میں موبائل میں کل جگ آکے بیٹھ جاتا ہے وہ سننے نہیں دیسہ یہ سب بڑی مریادائیں ہوتی ہیں کتھا کی پر یہاں تو کیا ہے گوویند کی لیلہ دھام ہے ہمارا اپنے گھر ہے تو یا تو تھوڑی سی بال لیلہ میں بھی چلتا ہے پھر بھی کتھا کی کچھ مریادائیں ہوتی ہیں ان کا انو پالن بڑی نشتھا سے کرنا چاہیے اب گوو پالن کر کے جب کرسن لور آج وہاں پہ گئے نا بند میں سوائیں کراکس سرے چاہے دہینوں کا سر ہاں اور جو بھی آوے اس نے دلپتی مار دے اور ختم کر دے بھل رام جی بولے ہمارے بگی جائیں ہمیں کون روک سکے بھل جو بھل سی بولے تال برکش پکڑ کے جور سے ہلا دیا سو بھی طرف سے وہ دہینوں کا سر نکلا بلرام کو مارنے دوڑا دلپتی مارنے والا ہی تھا کہ بلرام نے دونوں پکڑ لے اور ایسے گھوما کر تال پیڑ میں مار دیا جی سری کرشن سو دہینوں کا سر مر گیا اب بڑھ گئی برجمنگل یہ دھینوں کا سر بھی کنس کا ہی سی بک تھا لیکن ایک بات بتائیں آپ گائیوں کے من میں بڑی ہوڑ لگی ہے ہاں سب گائیوں کو لگتی ہم کنیا کے سنگ کلیں ہمیں لالا نکھ چھو دیں نکھ تھوڑا اسپرس کر دیں لاکھوں گائی آگے اور لاکھوں گائی پی شکلے کہتے ہیں پری تھے تو دھیان رکھو گائیوں کے چرنوں سے دھول اڑ رہی ہے اور وہ دھول اڑ کر گو بند کے سری مخار بند پر لگ رہی ہے تم گو رج چھو رک کن کلب دھ برح ون ی پر خون ج ریک شن چا روح سم بی نم کن تمن غی رن گی چ تیر تی گو پی ی دی کش در شو بھی گ سم سم گائی چے چرنوں سے اڑنے والی دھول گو بند چے مخ لگ تی ن تو ایسی پرتیتی ہوتی راجن مانو دی تاؤں نے آہا سیت رنگ کے موٹی گو بند کے مخ پر چھتکا دی گیا یہ تو ہر لیلہ میں سندر لگ جائے پیلا پہناؤ تو سندر لگے نیلہ پہناؤ تو سندر لگے ہاں ہر گلا بھی پہناؤ تو بھی سندر مہا پرہو جی کے دو پتر تھے اور دو پتر میں جو بیٹھلنات گوشترامی جی مہراز تھے ان کے پھر ساتھ پتر تھے تو بیٹھلنات گوشترامی جی مہراز کے جتنے پتر ہیں بڑی نشطہ سے سیوہ کر ہمارے پشتی مارگ میں گووند کو بال بھاو سے پوچھتے ہیں بیش نمو کی چط سمپردائے ہیں نا آپ نے پشتی مارگ حویلی دیکھی ہوں سام کو سات بجے تو سو جاتے ہیں سری بانجی راست کرنا صبح تھوڑا بلم سے اٹھتے ہیں کیوں برل راست میں گئے تھے سوہار گئے اور تھوڑی جھانکی دکھائیں پھر بسرام کرتے بال اپاس اب دیکھو والکرشن لال کا جیسے سرنگار وہ دھارن کرائیں سور داس اس کو گائیں آج سویت وستر پہنے ہیں آج لالا پیلے وستر پہنے ہیں آج گوویند نیلام مردھاری بن گئے ہیں ایسا بیٹھلنا آپ گوشتیوں میں بولے سور داس کو دکھائی تو دیتا نہیں ٹھیک یہ پرم سنت ہیں پر آنکھیں تو نہیں ہیں پھر گیسے سرنگار اپن دھارن کراتے ہیں اسی کی جھانکی کا برن کیسے کر دیتے ہیں کئی ایسا تو نہیں کھاک تالی نیائے ہو جاتا ہو کووہ کا اڑنے کا من سا اسی میں ہم نے تالی بجائی کووہ کو تو اڑنا ہی تھا اسی سمیں پر سنجوگ سے اسی سمیں تالی بج گئی تو ہم کو لگا تالی بجنے سے کووہ اڑ گیا اس کو بجتے کا تالی میں آئے اتفاق سنجوگ یہ سوستے ہوں آج ایسا آج ایسا جیت گاؤں گا جس میں پیتہ بلکوں نے کیا کیا مالو میں بلکس لالکوں ننگوی کھڑا کر دیا سنو کٹی کاثنی بھی نہیں پہرائی بلکن ننگ گئی کیول ہلکی سی مالا گلے میں دھارن کرا دی سنگار آرکی کا پردہ کھلا سور داتی تام پورا لے کے بیٹھے آگے اور سر سنٹ بیٹھے گو سب لوگ بیٹھے کیا بات ہے کوئی مت بتانا ہاں سور داتی آج کیسی جھانکی ہے لالا کی سور داتی نے دپٹ مو پہ لگا لی مہراز مت پوچھوں آج تو بہت صندر لگ رہے ہیں اجھے سرنگار کو کلر تو بتاؤ پیلو نیلو ہرو گلا بی لال بینگنی بر ہے تو سویتام بر ہے یہ تو بتاؤ سانپورا سور داتی اٹھایا کہ آج ہر دیکھے ننگم ننگا آج ہر دیکھے ننگم ننگا مو تیمال ارمائی بی راجت سب کے اچھت سرنگا گسائیں جی آج تو لالا ننگل کھڑے پر آپ یہ سمجھ ہوں کہ لالا سندر نہیں لگتے ہوئیں گے مو تین کی مالا جو گلے میں پذر آئی ہے نا آپ نے چھوی کی ترنگ اٹھ رہی ہیں اور میں یہ کہوں مہاراج سندر سندر لالا تو ہر پریستی میں سندر لگیں لو کر لو بار گائے کی دھول بھی لگی ہے مکھ سے تو بھی سندر بچھل نام جی نے گلے سے لگا لیا سور داس جی کو باہر کے آنکھیں نہیں تو کیا اندر کے سکھ تو آپ کے کھلے ہوئے ہیں جگتگرو واللہ جی مہا پرہو جی نے بڑی شندر جھانکی بتائی میرے گوپال کی اس کو کشنا اس کو ہم لوگ بولتے مدراش سکم اور سفی پتر کا تو آپ کے پاس میں ہے ہی سب کے پاس چلو میرے سنگ سوڑا مدراش سکم کو پاتھ کر لو ماں کے چرنوں میں آپ ت lengہ مدر amo مدر او دھا defects گائیں گے میرے دائم مدر دائم گما نم مدر دائم مدرآ دی پتے رکھی لام مدرآ 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 مدرآ بل ان کے مدرآ مردو راجی پتے رکھی رام مردو راجی پتے رکھی رام مردو رام بھامری کانا بینر مدو رو رینر مدو را پانیر مدو راو پانیر مدو راو پانیر مدو راو میکنور مژو راو رینر مدو راو پانیر مدو راو پانیر مدو راو راو پانیر مدو راو موسیقی 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 مجھا مدھرا مالا مدھرا یمنا مدھرا دیتی مدھرا مجھا مدھرا مالا مدھرا یمنا مدھرا دیتی مدھرا سلیم مدرم کملم مدرم سلیم مدرم کلم مدرم مدرم دیپ پی رکی مدرم دیپ پی رکی مدرم گوپی مدرم لینا مدرم مدرم گوپی مدرم لینا مدرم مدرم دیپ پی رکی مدرم لینا مدرم لینا مدرم گوپی مدرم لینا مدرم مدرم لینا 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 مدرم لی موسیقی موسیقی مزراد پتی کا گان ہوا اور سنت کا پدارپن ہوا بولو جہنسلی کرشنی بس یہاں کی کتھا میں میں ایک آدھے کیرچن کراتا ہوں بیچ میں تین بجے کتھاں شروع کرنے کے بعد ابھی پونے پانس بجے یہ تھوڑا سی ستتی گائی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں میں ملوشے ہی زیادہ کہوں گا بھجن اور کیرچن بہت کم ایک یا دو بس کیونکہ میرا من تھا کہ ماتا کاتیانی کے شرنوں میں بیچ کرتو وانی کو پاون بنانا ہے سننا اور سنانا ہے یہ جیون کا پرم لکش ہے ہمارے مدھی پدھارے ہیں سریمت بھاگوت کے موردھنی ودوان بیوبردھر اور انہیت جنوں کو بھاگوت کا مرتب پان کرانکے جنہوں نے بھاگوت بھاگتی کا مارگ پرسط کیا ہے آدھرنی پرم پوچی سری سینا ساستری جی مہراج اور وہ سم ہیں ہم لوگوں کے بھاگوت کے سورج ہیں کتنے ہی لوگ آپ کے دوارہ پرسط مارگ کا آنسرن کر کے بھاگوت رسام مرت کا دیش ودیشوں میں پان کر آ رہے ہیں آدھرنی افریف آتری جی کاندھن اندن ساگت اور وندن میں آپ سے نویتن کر رہا تھا کہ تم گوھر جا سرچکن تال بدھ برہ ونیا پرسون رتلے پشنچار بہنم کننط منوگئی رنوگی تکیرتی گوپیو جدیش ودرشو بھاگون سمیتا گایوں کے پرنوں سے اڑنے والی جو دھول ہے میرے گوھند پر مک پر لگ رہی ہے کتنا سندر شروع ہے سندر ایکیم نفندر رنو پر نناد کرتے ہوئے اپنی مندلی کے ساتھ نے گوھند ورندہون میں پرمیش کر رہے ہیں پر بلو کیا دوسیتام کرشنام کرشنام کرشنا ہینا بھی ہو تجسیاں بھی چکز من اچھاں سرپم سمدھا باسیاں لالا کنید نہیں آئی گوھند کنید نہیں آئی یمنہ جی میں کالی ناغ رہتا ہے اور اس کو نکالنا نتانت جروری ہے جب کنیاں اور بھی چھوٹے تھے نا کہ کالی ناغ ایک سو ایک جس کے فن ہیں یمنہ جی کا جلے کافی ماترہ میں بہت جگہ رکا ہوا ہے اتھا ہاتھل ہے اسی میں سپری بار سپری کر رہتا ہے اوپر اڑنے جانے والا پکشی کالی دھے کے اوپر سے نکلے تو نیچے گر جا اور مر جائے گوھم آتا گلتی سے کالی دھے کا پانی پی لے اور مر جائے روج آتے برجوا سی بابا کی چوپ آرت پر آکے بولتے بابا آج میری گئیا مر گئی کالی دھے کو پانی پی لے کالی دھے کو پانی پی لے گلتی سے مر گئی کنہیاں ماں کی ساری کا پلو پکڑ کے کھڑے کھڑے روتے میں تو گپال ہوں ان کی رکشہ کا بھار میرا ہے کبھی کوئی آکر کے کہتے ہیں بابا آج پچھن کو جھنڈ اوپر اڑ کر کے جائے رہے ہو اور کالی دھے کے اوپر ہو کے جیسے ہی نکلے نیچے گر گئے اور سب پچھن مر گئے گوھم آتا ہے اور ایک دن مئیہ سے بولے مئیہ تو دیکھ لی جو جب کالی ناک کو ایک دن میں ہی نکالوں گا مئیہ بولی میں بیٹا ایسی بات نہ کریں بہت بسدر ناغ ہے ایسے نہ ہی بولیں آج غووند کو راق بر نیز نہیں آئی کالی دھے سے کالی ناک کو نکالنا ہے پر کیسے نکالوں برجوانسی تو مجھے پرانوں سے زیادہ چار کرتے ہیں مجھے کالی دھے میں کودنے تو نہیں دیں گے آپ صبر اٹھتے ہی کا نہیں ہے بولے مدمنگل صبح تو سریدامہ بھئیہ اب چلو آج گئیہ ترابی کی شکتی آج تو کالی دھے پر کھیلیں گے ایک سکھا بولے ہماری ماتا جی نے ایک سو آٹھ گو دان کری تب ہمارے پراکٹ تھی بھی ہو سنسار میں اپنی مئیہ کے اکلوتے بیٹا ہیں ہم نہ جانگے بھئیہ مرنو تھوڑے ہی ہے ایک بولو ایک سو آٹھ ایک آسی کے برت کیے ہماری مئیہ نے تب ہم پرکٹ بھئے سنسار میں ہم بھی اکلوتے بیٹا ہیں مرنو تھوڑے ہی ہے کنیہ بولے تم بہت بھوڑے ہو ارے ہم با میں بھیتر تھوڑے ہی جانگے سامنے میدان میں ہی تو کھیلیں گے ٹھیک ہے تو پھر چلو مانگے سری دامہ بولو ریسم کے پٹی گین میرے پاس رہے ہیں کنیہ بولے تو چندن کو بلہ میرے پاس رہے ہیں بلنام جی بولے ہموں چل رہے ہیں جو جو صرف جھکاتا ہے اٹھاتا ہے اسی کو پربو اپنے ترن پرہار سے نیچے جھکا دیتے ہیں ایسی سندر لیلہ تانڈب نت کرنے نارضی نے آنکھ آس منڈل میں جاتے ہیں گندر موں سے کہا ارے سو رہے ہو کیا کہا کیا ہوا ارے میرا گووند نام نت کر رہا ہے بجتر تانڈب نت کر رہا ہے کچھ بانا بجانا تو کرو تو آنکھ آس میں زندگیاں بجینے لگیں دیو چاؤں نے مردنگ بجائیں بھولوں کی ورشکی ہو رہی ہے اور میرے گووند سالین آس کے پر پر جلد سے کر رہے ہیں بنا سندر پربو نے مرد کیا پور درستی سے ایک پنکی بوٹھیں ایسا بجتر تانڈب نت کر رہا ہے ایسا بجتر تانڈب نت کیا کالیناک کی پتنیوں نے سوچیاں کہ ایسا ید یہ پھن کو اپنے کرتے گئے تو مارے پتی دیو تو اوپر پر دھر جائیں گے کبھی کبھی دو پھنوں کے بیچ میں گووند کا چرن پڑ جاتا تو پھن پھٹ جاتا رکت کی بودیں اچھل کر گووند کے چرن پر لگتی ہیں ایسی پرتیسی ہوتی مانو دیوتاں انہندن بن کے لال ان کے بھول چڑھا دیئے اتنی پیاری جھاں کی کالیناک کی پتنیوں نے آنسر کے گووند کی بہت سندر اسکتی گائی ویسے من ہی من کو اس نے دی پرنام کر لیا ناک پتنیوں نے کہا بہت بڑی کرپاکی آپ نے ہمارے پتی کے پھن پر جو آپ نے نت کیا ہے یہ بہت بڑا انگر ہے جن کرنوں کے لئے بڑے بڑے منیشی طرف سے ہیں ان کرنوں کا سپرس ہماری پتی کو تابت ہو گیا گووند آپ تو کرنا کی مورتی ہیں بھگوان نے کہا دیکھ لو ماتا جی کتنی دیر سے ناک رہے ہم اور یہ جھکتا نہیں ہے آپ تو ہماری سپتی گاریت مانگ لو کیا چاہیے گولے نانا کا پرشتھیوں نہ چپارمشتیم نہ تاروہومم نہ رساندی پتیم نہ یوگتی دیرہ نربہ بھمبا اب ہمارے مند میں سرگ کی اچھا نہیں ہے ہمیں پرمشتی برمہ کا پتنیم چاہیے ساری پرشتی کا ایک شمپ سمران بھی نہیں چاہیے آپ کے سرنوں کے دھول چاہیے مکتی بھی نہیں چاہیے بھگواند کہتے ہیں تو بہت بھگتے ہیں پتنیوں نے کالی ناک کو اشارہ کیا ہمیں ہمیں جھب جاؤ نہیں دوبارہ نہ سننسلو کر دیں گے جیسے تیسے ہم نے روک آئے کالی ناک کہتے ہیں میں جھپوں گا پہلے ان سے دو دو بات کرنی ہے بھگواند بولے کیا بات ہے پوچھو ناک بولے یہ بتائیے دنیا کو کس نے بنایا کہ نہیں ہے بولے ہم نے بنایا دنیا میں ناکوں کو کس نے بنایا بولے ناک بھی ہم نے بنایا مارک کرنا ہے پن میں پروت کس نے دیا کس نے کہا چاہتے ہو بولے ہاں یا نا میں جواب دو بس کیا تو ہاں بولو یا نہ بولو ٹھیک ہے ہم نے دیا تو پھر مجھے مارتے کیوں ہو بھوان ہی کارنم تطر سر وگیو جگہ دن سر انگرہم نگرہم با منیوں سے تدوی دے ہینا سب تک کرنے والے آپ ہو گھووند کو مجھے کیوں مارتے ہیں صبح وہ دوست جو ناف ہو لوپان آمیت سرگرہ یہ صبح تو کسی کا کبھی چھوٹتا نہیں ہے جو ہمارے پانچ آئے گا ہم تو پھنکار کریں گے عادت ہے ہماری سبحاب ہے پرابون کا دیکھو میں نے تم کو مارا نہیں ہے پھوڑا سو دن دیا تمہارے رمڑک بیٹ میں چلے جاؤ میری یمنہ کو کھالی کر دو بس ہاں کھالی نہ کہتا کیسے جاؤں کتنے دن سے رہتا ہوں اور باہر جاؤں گا تو آپ کا وہ ضرور جی ہے مجھے مار ڈالے گا بڑی پرانی دثمانی ہے ہم لوگوں کی گووویند بولے تمہارے مستش پر میری سرنوں کا چند ہے آرے گروڑ جی تو تم سے پیار کریں گے وہ پرم بائشنم ہیں اب تمہیں گروڑ کی چنتہ کی جروت نہیں ہے اور کاری نہ سپری بار گووویند کو پرنام کر کے یمنہ چھوڑ کر رمڑک بیٹ میں جانے کو ضبط ہو گیا یہ ساری باتیں تو یمنہ کے بھی پر ہوئیں اب گوگن نے اس کے پھن پر چڑھ کر جہو پر نکلے اور مرلی کا ننار کیا میرے کنہیاں میں مرلی بجائی اور مرلی کو سنتے ہی ماتا یسودہ کی مرچہ ٹوٹ گئی نند بابا کا دھیان ست ہو گیا برجوان کی اٹھ گئے مئیہ لالا آئے گئے ہو تیرہ کنہیاں آئے گئے ہو تیرہ گو مئیہ پل جلدی میں سے اوپ مارے بیٹا یہ کنہ بھی نہ لے اور بار بار برج کو پرنام کر کے کالی ناغ رمنک بیٹ میں چلا گیا ایک بات کریں جیدی ساتریہ پر ایک پرکش میں دیکھیں تو گنگا ہے جان سرجیو ہے بھائی راجی اور سری یمنا ہے بھگتی سرجیو کے کھنارے سری ایوڈیا بھائی راجی کی بھومی ہے گنگا کے کھنارے کاشی جان کی نگلی ہے پر سری یمنا کے کھنارے بھرند آوان بھگتی کی بھومی ہے بھرند آوان میں تو بھرند آوان میں بھرند آوان میں بھرند آوان کی بھومی ہے یہ بھرند آوان بھاو کا سامرات جہاں ہے بھتی کا سامرات تو یمنا ہو گئی بھگتی تو یمنا ہے بھگتی اندریاد دھیاس ہے کالی ناغ یمنا روپی بھگتی میں اندریاد دھیاس روپی کالی ناغ ہم نے آسرے لیا ہے بھرتی کا اور بھرن پورشن کیا ہے اندریوں کا یہ کالینات کا روپ ہے جہاں پردرسنی بھرتی ہے بھاگوٹ میں ایک دکھر سپشت نردیش کیا ہے بھگوان شکدیب نے شکدیب نے کہتے ہیں کہ جگتی کو چوبیس گھنٹے میں ایک بار اپنا آسما منثن جرور کرنا چاہیے جان دینا چوبیس گھنٹے میں ایک مار جتنے کو جرور ایک آنٹ میں بیٹھ کر اپنا آتنا منثن کرنا چاہیے کہ سماس کے سامنے میں جیسا دکھتا ہوں کیا ایک آنٹک جیون میں میں ویسا ہوں دنیا کے سامنے میں سپید اوش مڑا گدنان بڑا فریس مڑا گیانی بڑا یہ بڑا وہ دکھتا ہوں تو کیا ایک آنٹک جیون میرا ایسا ہے یقی ایک آنٹ کے جیون میں میں ویسا نہیں ہوں تو سماس میں جو دکھتا ہوں وہی پاکھنڈ ہے پر وہ گوھنڈ کو تو کم سے کم بلکل اچھا نہیں لگتا نرمال من جن جو من میں سوچو وہ وانی سے بولو اور جو وانی سے بولو وہ کرم میں کرو موسیقی 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 موسیقی